نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدات من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین اعوذ باللہ ان اکونا من الجاخلین رب زدنی علما اللہم فکحنا فی الدین اللہم انی اسالکا علما نافیان رزکا طویبا و عملا متکبلا اللہم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم ارنال حق حقا ورسقن اتباع اللہم ارنال باتلا باتلا ورزقنج تنابا آمین سُمم آمین اللہم سُلِيَ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَا آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا سُلَيْتَ عَلَا إِبْرَاهِيمًا وَعَلَا آلِ اِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہم ابركَ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَا آلِ مُحَمَّدٍ کما بارتا علی ابراہیما وعلا آلی ابراہیما انکا حمید مجید شرح بخاری کتاب الطب علاج کا بیان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بہت بڑی حقیقت کا تذکرہ فرمایا فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو گے تو تم انہیں شمار نہیں کر سکو گے اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں ان گنت نعمتیں اس نے ہم میں سے ایک ایک کو نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنی نعمتیں ہم نے اپنے رحمان رب سے مانگ کے لئے ہیں اس سے زیادہ اس رحمان اس رحیم اس الودود نے خمیب بن مانگے دیتی بتائیں نا کیا وہ ساری نعمتیں جو میرے اور آپ کے پاس ہیں کیا ہم نے اس سے مانگ کے لئے ہیں وہ نوازتا ہے اور نوازتا ہی چلا جاتا ہے اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنی نعمتیں اس نے ہمیں دیئے ہیں اور وہ ہمارے علمیں ہیں اس سے زیادہ نعمتیں وہ ہیں جو ہم جانتے کی نہیں اور ہمارے علمی میں نہیں ہمارے شعور ہمارے فہمی میں نہیں ہمارے ادراک سے بھی آٹھ ہیں تو یہ وہ رحمان رب ہے یہ وہ رحمان ہے جس نے ہمیں اس روح زمین پر بسایا ہمارے ہمارے اہل خانہ ہمارے اگلوں پچھلوں سب کے لئے اس نے روح زمین کو ایک گھر بنا دیا اور پھر اس میں ہماری تمام زیست اور زندگی کے لئے جو ضروریات زندگی ہیں وہ بہم پہنچا دی پورے زمین کے سینے کو انسان کے لئے حضرت انسان بنین اور آدم کے لئے ایک دسترخان بنا دیا جانور چرندے چوپائے مویشی پھرندے خوراک رزق زمین ہوا مٹی پانی سورج کی روشنی شوائیں بارش یہ سب سلسلے جو قائنات میں جاری کر دیئے ہمارے کھانے کے لئے پینے کے لئے ہمارے لباس کے لئے اوڑنے کے لئے پہننے کے لئے سجنے کے لئے سورنے کے لئے سکون کے لئے راخت کے لئے اور پھر اس کے بعد ہمارے سونے اور جادنے کے لئے دن اور رات یہ سب کچھ مسخر کر دیا انسان کے لئے یہ بلکل وہی ہے نا جو کہا گیا کہ یہ سب ہے تمہارے لئے اور تم ہو اپنے رب کے لئے اللہ نے اتنا کچھ فراہم کر دیا اتنی سہولتیں دے دی اس دنیا کو امتحانگاہ بنا دیا اور اس میں آزمایا اس نے مختلف طریقوں سے لیکن میرا رب بڑا رحمان بہت مہربان ہے ایک تو جب وہ تکلیف دیتا ہے جب وہ انفلکٹ کرتا ہے تو جیسے کل بھی بات ہوئی اس میں کوئی نہ کوئی خیر اس نے کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما اور پوشیدہ ضرور ہوتی اور تکلیف سے آزمایت جانے والے کے لئے کوئی نہ کوئی خیر شامل حال ضرور کر دی جاتی ہے لیکن یہ بھی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ رب اتنا مہربان اور اتنا الودود اور اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ وہ جب کسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس تکلیف سے پہلے اس کے کٹنے کے وسائل اس کے اسباب فرحم کر دیتا ہے اپنے بندے کو وہ چھوڑتا نہیں اور میرا تو یہ ایمان قامل ہے کہ وہ رب جب آزماتا ہے اس آزمائش اس تکلیف کے بھیجنے سے پہلے اس کے کٹنے کے وسائل اس کی زندگی میں پیدا فرما دیتا ہے بیماروں کی بیماری کے لئے شفا کے نسخے شفا کے وسائل اور اسباب فرحم کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اس دنیا میں صحت کی قدر کرنے کے لئے اور آزمانے کے لئے بیماریاں بنائیں جیسے ہم نے قلبی پڑھا یہ بیماریاں امتحان کے پرچے ہیں یہ بیماریاں یہ تکلیفیں یہ مرض صحت کی قدردانی اور شکر گزاری کے نسخے ہیں لیکن اللہ جب بیماری دیتا ہے تو شفا کے نسخے بھی اس نے دنیا میں اتارے قرآن میں دیا شفا لن ناز شفا لما فی صدور روحانی جسمانی امراض کے نسخے قرآن میں خدیث میں بتا بھی دیئے سکھا بھی دیئے سجھا بھی دیئے سمجھا بھی دیئے پڑھا بھی دیئے اور پھر اس روح زمین میں ہر بیماری کا نسخہ اس نے شفا کا رکھ بھی دیا وہ رحمان ہے وہ شافی جتنی امراض ہیں اس کی شفا کا نسخہ اللہ نے اس زمین میں رکھ دیا جتنی بیماریاں اس نے زمین میں بھیجی ہیں ان میں سے ہر بیماری کا نسخہ موجود ہے اس نے شفا کبھی پودینے کے پتوں میں رکھ دی کبھی الائچی میں رکھ دی کبھی سوف میں رکھ دی کبھی دارچینی میں رکھ دی کبھی اس نے وہ قلونجی وہ سیاہ دانوں میں رکھ دی کبھی اس نے خجور میں رکھ دی کبھی شہد میں رکھ دی کبھی زیتون میں رکھ دی کبھی زیتون کے تیل میں رکھ دی اس نے شفا رکھ دی ہماری خوراک کے ذریعوں میں رکھ دی اور پھر صرف یہی نہیں اس نے بیماریوں کے شفا ایک سے ایک بیماری کی شفا موجود ہے all what the human beings need to do is to explore اپنے علم اپنے حصول اپنی محنت کے ذریعے ان کو حاصل کریں یہ تمام cancers یہ تمام infective diseases یہ سب چیزوں کی شفا کی تیزے بھی موجود ہے زمین پر اور اس کے طریقے بھی شریعت میں ہمیں سکھا دیئے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں malaria 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 کا نام جو ہے وہ latin word سے ہے لاتینی زبان سے اور mala area mala کہتے ہیں گندی کو گندی ہوا اس دور کے لوگ جو جراسیموں کو اور infecting agents کو اور viruses کو تو نہیں سمجھتے تھے خرد بھی نہیں نہیں تھی دیکھیں نہیں پاتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ کیا ہے انہوں نے اس بات کو associate کیا اور یہ سمجھا کہ یہ گندے علاقوں کی بیماری ہے یعنی وہ گندے علاقے جہاں 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 ہڑ ہیں swamps ہیں marshes ہیں وہاں پر کچھ لوگوں کو کچھ ایسی بیماری آتی کہ ان کے جسم میں بخار آ جاتے ہیں ان کا جسم کامپنے لگتا ہے اور fever اور chills اور rigers کو وہ swamps کے ساتھ اور marshes کے ساتھ associate کرنے لگے اس جسم مالا area کہا گیا اس کو مچھر کے ساتھ relate نہیں کرتے تھے ان کو نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ ان marshes اور ان swamps اور ان دلدلوں اور ان جہوڑوں اور گندے تالابوں کے اوپر ان کے ان کے مچھروں کی وجہ سے آتی ہے لیکن وہ یہ ضرور relate کرتے تھے کہ ایسے علاقوں میں یہ گندگی ان علاقوں میں یہ بیماری جو ہے وہ بخار کی اور یہ سب آتی ہے اور وہاں پہ انہوں نے relate کیا انہوں نے تشخیص اس بات کی انہوں نے اس چیز کو identify کر لیا کہ ان بیماروں کو جو ان گندے علاقوں میں ہوتی ہے ان کو ایک خاص قسم کے درخت کی جو چھال ہے اس کا پانی اگر پلایا جائے سنکونا ٹری سنکونا ٹری کی بارک کا پانی اس کی چھال کا پانی اگر پلایا جائے تو وہ شفایاب ہو جاتے ہیں what was this اس کے اندر کنین تھی اور یہ یہ ذریعہ بنی کنین جو ملیریا کی treatment ہے اس کی اس کی ایجاد اور اس کی تحقیق کا انسان کو سوچنا ہے محنت کرنی ہے لیکن اس روح زمین میں ہر چیز کی شفاق کا نسخہ موجود ہے اسی طرح جو جراسیم اور بیکٹیریاز کے ذریعے امراض پھیلتی ہیں اور infectious diseases خانسی زکام سور تھروٹ اور اس قسم کی بیماریاں جو کچھ خاص قسم کے جراسیم اور بیکٹیریاز سے پھیلتی ہیں اس کے حوالے سے پھر وہ سائنٹس نے دیکھا کہ اس بیکٹیریہ کو جب ایک material کے اندر جسے ہم ایگر کہتے ہیں اس کے اوپر جب اس کو ڈالا جاتا ہے ان کا بلغم ان کا تھوک وغیرہ تو وہاں پہ ان جراسیموں کی colonies ان کی بستیاں بن جاتی ہیں اس ایگر کے اوپر تو ایک سائنٹس نے یہ دیکھا کہ double roti اور bread کے اوپر جو اگنے والی پھپونڈی ہے جو fungus ہے اس کا وہ powder جو ہے اس کو spores کہتے ہیں اس کا اس fungus کا جو powder ہے اس کے جو spores ہیں وہ جب ان بیکٹیریہ کے colonies کے اوپر گر جاتے تھے تو وہ بیکٹیریہ کی colonies مر جاتی تھی and this led to the discovery of penicillium natatum جو اس fungus کے اندر ہوتا تھا تو اسی طرح یہ انسان کی علمی ترقی اس کا جستجو اس کے scientific development اور ارتکہ آہستہ آہستہ بہت سی medicines اور tip کے شعبے میں بہت سی چیزوں کی کوفائنٹ ہونے کا ذریعہ بنی لیکن اس کے لیے محنت اس کے لیے صحیح اور اس کے لیے ایمان قامل بھی ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس روح زمین میں ہر بھیجی جانے والی بیماری کی شفا رکھ دی ہے شفا رکھ بھی دی ہے اور قرآن اور حدیث نے ہمیں بہت سی بیماریوں کی شفا کے طریقے سکھا بھی دی ہے باب نمبر ایک اللہ نے جو بیماری پیدا کی ہے ان سب کے لیے شفا بھی پیدا فرمائی گئی ہے حدیث نمبر 1962 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا پیدا نہ کی گئی ہو یہ تصدیق ہے اس بات کی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں باب نمبر دو شفا تین چیزوں میں ہے حدیث نمبر 1963 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا شفا تین چیزوں میں ہے شہد پینے میں پچھنے لگوانے میں اور آگ سے داگ دینے میں لیکن میں اپنی امت کو داگ دینے سے منع کرتا ہوں آپ نے تین چیزوں میں شفا کا طریقہ بتایا شہد ایک فطری ایک نیچرل مشروب جو بزاتے خود ایک بہت بڑا موجزہ اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ نحل میں تذکرہ کیا کہ کیسے اللہ نے وحی کے ذریعے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا طریقہ سکھائے اور وہ ننی سی شہد کی مکھی جب اللہ کے وحی کے احکامات اور اللہ کی وحی کی گائیڈنس کے مطابق عمل کرتی ہے تو ایک مفید ترین مشروب جس کے لیے اللہ نے فرمایا اس میں تمام انسانیت کے لیے شفا ہے اور شہد شہد جو ہے وہ سارے کے سارے گیسٹرو انٹسٹائنل پرابلمز میدے بڑی آن چھوٹی آن کی بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے پھر ریسپریٹری پیسیجز جو ہے وہ سانس کی نالی اور گلے اور خلق کے مسائل کے لیے آنکھ میں بھی ڈالنے کا تذکرہ پانی میں ڈال کر ملتا ہے سکن کی بہت سی پرابلمز کے لیے شفا ہے اور آگے جا کے حدیث بھی آئے گی اور پھر خانی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو وہ رائل جیلی وہ جو شہد کی مکھی بناتی ہے اور وہ چھوٹے جو اس کے لارواز ہوتے ہیں اس کو کھلاتی ہے وہ جوائنٹ پرابلمز کے لیے آرثرائٹسز کے لیے ایون جو ہماری سائٹو ٹاکسک ڈرگز ہیں جو کینسر کے لیے یوز ہوتی ہیں اس میں بھی رائل جیلی یوز ہو رہی ہے اور پھر اس کا جو شہد کی مکھی کا جو ویکس جو وہ موم جس سے وہ چھتہ بناتی ہے وہ بہت سی شفاق کا ذریعہ ہے تو اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد کے پینے میں پچھنے لگوانے یہ حجامہ کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حجامہ پچھنے لگانا جو ہے اس کا تذکرہ شفاق کے لیے حدیث میں بھی موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے یہاں تک کہ صحابہ نے یہ فرمایا کہ آپ نے روزے کی حالت میں بھی پچھنے لگوائے تو حجامہ کرنا حدیث اور سنت سے ثابت ہے اور یہ ایک علاج کا باقاعدہ ایک طریقہ ہے جو شریعت میں ثابت ہے اور یہ کروایا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور یہ بہت امدہ شفاق بساوقات اس سے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ خاص جسم کے حصوں پر جو ان کے علم کے مطابق ہے خاص بیماری میں خاص جسم کے حصے میں نشتر کے ساتھ ہلکے ہلکے کٹس لگائے جاتے ہیں اور ایک کپ وغیرہ کے ذریعے اس کو خون کو ساکاوٹ کر لیا جاتا ہے اور یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ جو گندہ مواد اور گندہ مادہ ہے وہ جو ساکاوٹ کیا جاتے ہیں وہ حجامہ آم کی ٹریٹمنٹ کا ذریعہ ہے بس اس میں میں صرف یہ کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں اب آج کل آم جس سے کہتے ہیں نا کہ مشروم کی طرح حجامہ سینٹرز جو ہیں وہ گروہ کر رہے ہیں all what you need to know and relate is کہ وہ شخص جس سے کروایا جا رہے ہیں اس کے پاس باقاعدہ اس کا فن اور علم اور ہونر ہو مطلب کئی دفعہ لوگ صرف دو تین جگہ دیکھ کے پھر اس کو بعد شروع کر لیتے ہیں اور پیسے کمانے لگتے ہیں تو یہ صرف ایک پروفیشن کے طور پر نہیں لیکن باقاعدہ جس کے پاس اس کا فن actually ہے اس سے کروایا جائے گا تو آپ کو اگر ریفرنس ہو اور تحقیق ہو تو پھر یہ کیجئے اور پھر دوسری بات ہے کہ ایسے طریقے سے ہونا چاہیے کہ یہ infection کا ذریعہ نہ بنیں کیونکہ آج بہت سا hepatitis اور بہت سی اس قسم کی بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے پھیلتی ہیں تو یہ ہجامہ کا طریقہ جو ہے ویسے حدیث اور سننا سے ثابت ہے اور آگ کا داغنا یہ counter irritation کا طریقہ ہے ہم چائنیز کے ہاں وہ ایکوپنکچر ہیں اور اسی طرح کا یہ طریقہ کہ جہاں درد اور بہت زیادہ تکلیف ہو تو اس درد اور تکلیف کو ختم کرنے کے لیے جسم کے حصے کو آگ سے داغا جاتا ہے جیسے میں نے حضرت خباب بن ارد کا واقعہ سنایا تھا ان کو جو ان کی مالکن جب ان کو داغتی تھی اور ان کو عذیت دیتی تھی مسلمان ہونے کے لیے تو پھر جب انہوں نے بددعا کی تھی کہ الہی ظالم سے انتقام لینا تو اس کے درد میں ام انمار کے سر میں وہ درد اٹھی تھی جس کی وجہ سے ہجرت کے بعد کا یہ واقعہ کہ طبیبوں نے کہا تھا کہ اس کے سر کو داغا جائے گا تو اس کے سر کی درد جائے گی یہ داغنا علاج کا ایک طریقہ ہے لیکن آپ نے اس سے منع کیا کیونکہ بہت عذیت والا طریقہ ہے بہت painful طریقہ ہے اور یہ بزاتے خود اپنے مزرسرات جو ہے وہ رکھتا ہے تو اس لیے آپ نے منع کیا داغنے میں تو آپ نے جانوروں تک کو داغنے سے منع کیا تو علاج کے لیے داغنے کا تصور درست نہیں ہے اور یہ بھی میں بتاتی جاؤں کہ داغنے سے منع کرنے کا مطلب وہ ہی اس جسم کے حصے کو جلا کر داغنے سے منع کیا لیکن اس حوالے سے کاٹری کا وہ جو طریقہ ہے جو بس اوقات آج کچھ وارڈز کے لیے یا کچھ مولز کے لیے یا ایون سرجری کے دوران جو بلڈ ویسلز کی کلوٹنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے کوٹری کا طریقہ وہ اس داغنے کی حکم کے اندر شامل نہیں ہے باب نمبر تین شہد سے علاج کرنا نا بدلیل اشادہ باری تعالی اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے فی ہی شفاہ للناس حدیث نمبر 1964 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے بھائی کو پیٹ کی تکلیف ہے پیچے شاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاو حالانکہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ شہد لیکسٹیو ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ شہد پلاو وہ پھر آیا تو آپ نے فرمایا اور شہد پلاو وہ پھر پیٹ ہی جھوٹا ہے اسے شہد پلاو چنانچہ اس نے پھر شہد پلایا تو وہ تندرست ہو گیا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا شہد کیلئے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اللہ کی بات سے سچی تو اور کسی کی بات نہیں ہو سکتی اور اللہ کی سچی بات کی تصدیق اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی تاقیت میں فرما رہے ہو تو مزید اس کی حقانیت اور سچائی ثابت ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ نے قرآن کا حوالہ دے کر کسی بیماری پیٹ کی بیماری والے شخص کو شہد پینے کی تاقید فرمائے بہت دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہد جو ہے وہ لائگزٹیو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ موشن جو ہیں وہ ذرا لوز ہو جاتے اور آتوں کی حرکت بڑھ جاتی ہے تو پیٹ کے لوز ہونے میں اور ڈائریا وغیرہ میں شہد کا کھانا کیسے آفاقہ دے گا یاد رکھئے گا جس چیز کو قرآن نے اور حدیث نے سیکنڈ کر دیا ہے پھر اس میں شک نہیں ہوگا جب بھی قرآن و حدیث کے طبی مشوروں پر عمل کرنا ہے تو ایمان کی حالت میں اور یقین اور توقل کی حالت میں کرنا ہے کیونکہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جب کوئی شخص قرآن پر باقاعدہ مضبوط بختہ ایمان اور توقل کے بغیر اس کو علاج کے لئے استعمال کرتا ہے تو وہ غیر آدم توقل اور ایمان کی کمی اور ایک تزبزب کی حالت میں کیا گیا علاج کا وہ نسخہ الٹا ان کے خسارے میں اضافے کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ قرآن میں واضح طور پر موجود ہے آپ نے شہد پلانے کا تاقید فرمائی وہ شخص جس کے میدے کی تکلیف تھی تو آج میڈیکل سائنسز بھی کہتی ہیں کہ ایک تو شہد کا پینہ جو ہے وہ آنٹ کی اور میدے کی سوزش کو گھٹا دیتا ہے اور دوسری بات یہ کہ تھوڑا سا لیکسٹیو ہونے کی وجہ سے بسہ اوقات وہ انفیکشن کو واش آف کرنے کا ذریعہ اور گٹ کو اور انٹس سائنسز کو جراسیم سے واش اور کلیر کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے اور ویسے وہ شخص جو ڈائریہ کا شکار ہے اس کے اندر شوگر اور نیوٹریشن اور طاقت اور طوانائی کی کمی ہے تو یہ اس کی قوت اور طوانائی کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور اصل بات یہ کہ ہمیں اس کی حکمت سمجھ آئے اس کا طریقہ کار سمجھ آئے یا نہ آئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر ایک تاقید فرما دی تھی تو ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس پر توقل کر کے علاج کے لئے استعمال کرنا ضروری ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ طبی مشورہ دیا انہوں نے اس پر عمل تو کیا لیکن بار بار لوٹتے تھے اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ قرآن و حدیث کے طبی مشوروں کو ماننا بھی ہے اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ علاج جو ہیں وہ جم کر کرنا ہے ٹک کر کرنا ہے اور پھر یہ کہ علاج کے دوران فوری فوری انسٹنٹینیس ریزلٹس جو ہیں وہ ایکسپیکٹ نہیں کرنے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم ایز میڈیکل پرسنیلز مریضوں کو دوائی دیتے ہیں تو سب سے بڑا پرابلم اور ایشو جو ہوتا ہے وہ کمپلائنس کا ہوتا ہے اور پرسسٹنس کا ہوتا ہے مثلا بلیڈ پیشن کی دوائی دے دی جاتی ہے تو وہ کبھی کھا لیتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں شگر کی بیماری دے دیتے ہیں کبھی سے کھائیوی دوا ہے وہ وہ ٹوٹل نسبتا نہ کھانے سے کئی دفعہ زیادہ نقصان دے ہو جاتی ہے کیونکہ اگر ٹوٹلی نہ کھایا ہی جائے تو پھر بلیڈ شگر یا بلیڈ پیشن لگاتار ہائی رہے گا وہ سسٹم کو لیور کو کڈنی کو آئیز کو اپنے طریقے سے افیٹ کرے گا لیکن کبھی کھائی اور کبھی نہیں کھائی جائے گی تو یہ جو فلکچویشن اور یہ جو کم اور زیادہ ہونا شگر اور بلیڈ پیشن کا ہے یہ سسٹم کے لیے بس اوقات پورے لگاتار زیادہ رہنے سے زیادہ نقصان دے ہو جاتا ہے بلکل جیسے آپ دیکھیں کہ بجلی کی فلکچویشن جو ہے وہ ہمارے الیکٹریکل گیجٹس کو جلا دیتی اور خراب کرتی ہے اسی طرح اسی طرح دوائیوں میں ہمیشکی اور ریگولیریٹی کے ساتھ کھانا بہت ضروری ہے اور وہ بھی اس حدیث سے پتا چل رہا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دوا کھانے کے بعد فورا یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ فوری آرام آ جائے گا اور کوئی جادو کی چھڑی اور میچک وینڈ لگ جائے گا اور بیماری فورا ہی چلی جائے گی یہ بھی نہیں ہوگا اور یہ بھی بہت دفعہ ایشو اور پرابلم ہوتا ہے کوئی مریز جو ہے بیمار ہے کسی قسم کی انفیکشن ہے کچھ نہیں تو چھوٹا موٹا فلو ہی ہوتا ہے اور ہم اس کو انٹی بائیوٹک دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں شروع کرو وہ دو گولیاں کھانے کے بعد ڈاکٹر صاحب ہوئی تو فرق ہوئی نہیں پڑا وہ چھوڑ کے ڈاکٹر کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ جو ایریتھروسین ایک نے دی تھی وہ چینج کر کے اگمنٹین بدل دیتے ہیں دو اگمنٹین کی گولیاں کھانے کے بعد دو تیسرے کے پاس چلا جاتا ہے اور یوں ایک سے دوسرے سے تیسرے سے اپنی دوائی بدلتا رہتا ہے کیوں کیوں کہ اس کے اوپر پرسیویرنس اور ٹک کر علاج کرنے کا طریقہ نہیں تھا اور یہ الٹا نقصان دیتا ہے کہ اس کے جراسیم جو ہے وہ ساری دوائیوں سے پھر ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں پھر کسی سے فائدہ ہی نہیں ہوتا تو یہاں سے اس حدیثے دو باتیں بہت وضاحت سے پتا چل رہی ہیں کہ علاج جب کرنا ہے تو ذرا تھوڑی سی سابق قزمی کے ساتھ تحمل کے ساتھ سبر کے ساتھ فوری طور پر افاقہ نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ علاج میں پوری باقائدگی اور پوری پرسیویرنس کے ساتھ اس کو کرنا ضروری ہے باب نمبر چار کلونجی سے علاج کرنے کا بیان حدیث نمبر نائنٹین سکسٹی فائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ کلونجی ہر مرض کا علاج ہے مگر سام کا نہیں میں نے حرص کیا کہ سام کیا چیز ہے آپ نے فرمایا موت یعنی اس میں موت کے علاوہ باقی تمام چیزوں کا علاج ہے کلونجی وہ سیاہ دانے جو ہم بس اوقات ایز ایڈیشن اپنی ہانڈیوں وغیرہ میں ڈالتے ہیں ذائقے کے لیے تو سپائسز کے ساتھ اس کو شامل کیا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی مفید چیز ہے اور سیاہ دانوں کی شکل میں اس کا تعریف کروایا گیا ہے تو اس میں بہت سی بیماریوں کی شفا ہے اور یہاں پہ جو سام کا مطلب موت دیا گیا ذرا تھوڑا سا دہرہ لیجی آپ کو شہدزاد بھی رہ جائے گا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی گلی میں تشریف لے جا رہے تھے تو آگے سے یہودیوں کا ایک گروہ آیا تھا اور انہیں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اپنی سابقہ عادت کے مطابق زبان کو مور توڑ کے وہ کچھ کا کچھ بناتے تھے قرآن نے بھی کہا کہ وہ الفاظ کو ان کی موقع اور محل سے بدل دیتے ہیں دونوں نے اسلام علیکم کی بجائے اسامو علیکم کہا تھا ساما کا مطلب کیا ہے موت اسامو علیکم کا مطلب نعوذ باللہ آپ کی لئے بددعا کے الفاظ دے کہ تم پر موت آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ انہوں نے مودر مو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی بددعا دی تو ان کو صف قصہ آیا اور انہوں نے کہا تم پر اللہ کی نانت اور تم پر موت آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکتے ہوئے فرمایا تھا عائشہ اللہ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا اللہ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا بدگوئی ان کے ساتھ یہ خود کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مودر مو آپ کو نعوذ باللہ موت کی بددعا دے رہے اور پسے پردہ آپ کے قتل کی سازشیں آپ پر جادو کیا جا رہے ہیں آپ کے گوشت میں کھانے کے گوشت کے بکری کے گوشت میں زہر تعلود گوشت میں لائے جا رہے آپ کے اوپر سہن کے آپ تشریف فرمایا سہن کے اوپر آپ کے اوپر چکی کا پاڑ گرا دینے کی سازشیں کی جا رہی ہیں وہ یہودی اور وہ اتنی بدبختی کرنے والوں کو جب حضرت عائشہ نے جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ بدخل کی کو پسند نہیں کرتا اللہ ہمیں حسن اخلاق کی اہمیت کو سمجھنے اور اپنی زبان کو ضبط میں رکھنے کا ذرف اتا فرما دے آپ نے فرمایا تھا کیا تم نے سنانے کی میں نے کیا جواب دیا تھا آپ نے فرمایا والیکم کہ یعنی تم نے جو بھی کہا میں بدگمانی نہیں کرتا تمہارے لیے بھی وہی ہو جائے تو یہ ادلے کا بدلہ ہوگی باب نمبر پانچ کستے ہندی اور بحری کا ناک میں ڈالنا حدیث نمبر نائنٹین سکسٹی سکس حضرت عمیقیس بن محسن سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کے آپ فرما رہے تھے تم اودے ہندی کا استعمال ضرور کیا کرو یہ ساتھ بیماریوں میں مفید ہے حلق کے ورم خناک ڈپتھریا کو کہتے ہیں حلق کے ورم یعنی خناک کے لیے اسے ناک میں ڈالا جائے گا اور پسلی کے درد کے لیے خلق میں ڈالا جائے گا کویا کتنا ایک میڈیکل سا ٹپ ہے کہ جب حلق کی بیماری ہے تو ناک میں ڈالو کیونکہ ناک میں سے ڈالی ہوئی چیز جو ہے وہ پوری کی پوری حلق میں جائے گی اور اس کو لیپ کرے گی اس کو کوٹ کرے گی اور اس کی سوزش اور اس کی انفلمیشن کو سیٹل کرے گی اور جب پسلی کی درد ہے تو پسلی کی درد کا مطلب کیا ہے لور ریسپریٹری انفیکشن یعنی پھپڑوں کی یا سانس کی نالی وغیرہ کی کوئی پرابلم ہے تب پسلی میں درد ہوتا ہے کوئی پیورسی ہے کوئی نمونیا ہے کوئی افوزن ہے جو بھی ہے وہ سینے کی اور چھاتی کا مسئلہ ہے تو پھر اس کو حلق میں ڈالا جائے گا تاکہ وہ نیچے جا کر وہاں کی لوکل سوزش کا اثر کرے آپ دیکھ لیجئے کہ وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھے ان کو اتنے میڈیکل ٹپس اور اتنے میڈیکل پوائنٹس بتائی جاتے ہیں باب نمبر چھے بیماری کی وجہ سے پچھنے لگوانا حدیث نمبر نائنٹین سکسٹی سیون حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور پچھنے لگانے کا فریضہ حضرت ابو طعیبہ نے سر انجام دیا یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے مگر اس طریقے میں اتنا اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھنے لگوانا علاج ہیں اور اودہ ہندی بہترین دوا ہے اور آپ نے فرمایا کہ حلق کی بیماریوں میں بچوں کو تعلو دبا کر تکلیف نہ دو بلکہ قسط کے استعمال میں التزام کرو اور ورم جاتا رہے گا گویا یہاں پر پھر ثابت ہو رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور آپ نے تاقید فرمائی گویا حجامہ کروانا حدیث اور سنہ دونوں سے ثابت ہے یہ مفید بھی ہے اور پھر اسی کا تذکرہ جو ہے قسط ہندی کا بھی بتایا گیا اور حلق کی بیماری میں جو بچوں کے حلق کو تعلو کو نہ دمانا وہ ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے کہ جب بچوں کا حلق وامٹنگ ہوتی ہے یا جب خانسی ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ اس کی گھنڈی وہ ایک خانس پھٹکڑی وغیرہ لگا کے اس کو ہلکا سا اس کے اوپر طوے کے اوپر اس کو تھوڑا سا بھون کے اور اس کو پھلا کے تو پھر اس کو اس کے ساتھ وہ تعلو کو لگایا جاتا ہے اور یہ بچے کے لیے کافی تکلیف تھے ہوتا ہے آسان نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا باب نمبر ساتھ منتر نہ کرنے کی فضیلت حدیث نمبر نائنٹین سکسٹی سیون حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں اور ایک ایک دو دو نبی بھی گزرنے لگے جن کے ساتھ جماعتیں تھیں مگر کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا پھر ایک بہت بڑی جماعت میرے سامنے لائی گئی میں نے پوچھا یہ کس کی امت ہے شاید یہ میری امت ہو مجھ سے کہا گیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہیں البتہ آپ افق آسمان پر دیکھیں میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت نے افق کو آسمان کو گھیر رکھا ہے پھر مجھ سے کہا گیا کہ افق کے اس طرف دیکھو میں نے دیکھا تو واقعی بہت بڑی جماعت افق کو گھیرے وے تھی پھر مجھ سے کہا گیا یہ تمہاری امت ہے اور ان میں ستر ہزار ایسے ہیں جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے اللہم جعلنا منہم اللہم حاسبنا حساب یسیرہ جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے پھر آپ حجرے میں تشریف لے گئے اور لوگوں سے یہ ظاہر ہی نہ فرمایا کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے اب صحابہ اکرام نے بہمی گفتگو شروع کر دی اور کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے اس لیے وہ لوگ ہم ہوں گے یا ہماری اولاد ہوگی جو خالت اسلام میں پیدا ہوئے کیونکہ ہم تو زمانہ جہلیت کی پیدائش ہیں یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا وہ تو ایسے لوگ ہوں گے یعنی وہ ستر ہزار جس کی خبر پہلے نہیں دی تھی وہ تو ایسے لوگ ہوں گے جو منتر نہیں کریں گے بدشگونی نہیں کریں گے اور نہاں داغ دیں گے بلکہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں گے حضرت اقاشہ بن محشن رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان میں سے ہوں آپ نے فرمایا ہاں پھر کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور ارز کیا کیا میں بھی ان میں ہوں تو آپ نے فرمایا اقاشہ تجھ سے سبقت لے جا چکا ہے ہاں جی اس حدیث نمبر نائنٹین سکسٹی ایٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پشلی امتیں ان کے انبیاء کے ساتھ دکھائے گی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے ستر ہزار افراد دکھائے گی اور ان کے لئے خوشکبری دی گئے کہ یہ جنت میں بلا حساب تاخل ہوں گے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ستر ہزار افراد جو بلا حساب جنت میں تاخل ہوں گے ان کے لئے ایک الگ دروازہ سپیسیفائی کر لیا گیا ہے اور اس کو باب الیمین کہتے ہیں باب الیمین وہ دروازہ ہے جن کو بلا حساب داخل کیے جانے والوں کو اس دروازے میں سے داخل کیا جائے گا اور حدیث اس دروازے کی قیفیت اس کا سائز اس کی نویت بھی بیان کرتی ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ یہ ستر ہزار لوگ اس باب الیمین میں سے اس قیفیت میں داخل ہوں گے کہ ان کے بازو یعنی ایک دوسرے کی بازو میں انہوں نے بازو ڈالے ہوں گے اور سب ابریسٹ ایک ہی موقع پر سب جو ہیں ایک لائن کے شکل میں وہ آگے پیچھے داخل ہوں گے نہیں وہ سب اقدم جو ہے وہ اس میں داخل ہوں گے تو اتنی بڑی ہوگا اتنی بڑی ہوگی اس دروازے کی چوکٹ اور اتنا بڑا سائز ہوگا باب الیمین کا اور بلا حساب داخل ہونے والے کچھ لوگوں نے احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے تو ایک جگہ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں اور تنہائی میں روتے یعنی توبہ استغفار اعتراف گناہ اور اللہ کی نافرمانی پر ندامت کرنے والے خوش نصیب لوگ جو ہے وہ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میدانِ حشن میں ایک منادی اکیلان کرنے والا اٹھے گا اور وہ کہے گا کہ آج کہاں ہیں وہ جو اللہ کے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے حدیث میں آتا ہے وہ لوگ اٹھیں گے اور وہ لوگ اپنا رستہ جنت کی طرف پکڑیں گے یعنی ان کا بھی کوئی حساب نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دینا اور پھر پہلے تو آپ نے نہیں بتایا کہ یہ کونسے لوگ ہوں گے اور کیا خصوصیات ہوں گے اور کونسی امت میں ہوں گے تو ظاہر صحابہ بہت کیوریس بھی تھے اور بہت ڈیزائرس بھی تھے تو تبصرے انہیں لگے اور انہوں نے بہت اچھا گمان کیا کہ یہ ہم لوگ ہوں گے یا ہماری اولادوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ کون لوگ ہوں گے اور آپ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو تین کام نہیں کرتے تھے تین کام کونسے نہیں کرتے تھے پہلی بات ہے کہ وہ منطر نہیں کریں گے دوسرا بج شگونی اور تیسرا داغ داق دینے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پیشنی حدیث نے پڑھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے امت کو داغ دینے سے منع کیا ہے یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو علاج میں منع کی ہے وہ اس چیز سے پرہیز کریں گے بیماری کے علاج کے لیے اور پھر دوسرے پہلی بات کیا ہے کہ وہ منطر نہیں پڑھیں منتر نہیں کریں گے کا مطلب کیا ہے اصل میں آپ کو بتایا نا کہ جادو ٹونے کہانت منتر یہ سب یہ سب کفر ہیں اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بار ہا فلا تقفر تم کفر نہ کرو اللہ نے قرآن میں جادو کا کوئی بھی طریقہ چاہے وہ منتروں کے ذریعے ہے چاہے وہ کہانت کے ذریعے ہے چاہے وہ گروں پر پھونکے مارنے کے ذریعے ہے چاہے وہ جنات کے اثرات کے ذریعے ہے جادو کا جو بھی طریقہ اکان ہے قرآن نے اس کو کفر کہا ہے اور قرآن نے واضح طور پر فرمایا ہے انہو لا يفلح الساہرون جادو گر کبھی فلا نہیں پاتے تو جادو کا وہ گورک دھندا جو گندگی پر اللہ کی نافرمانی پر سرکشی پر قرآن کی نعوذب اللہ احانت اور اس کی غستاخی پر وہ جو پورا گورک دھندا وہ مشتمل ہے جنوں اور انسان کافر جنوں اور کافر انسانوں کی ملی بھگت کا وہ جو کام ہے کرنے والا کروانے والا یہ سب کے سب قرآن اور خدیث کی روح سے کافر ہیں اب یہاں جو کہا جا رہے ہیں کہ وہ منتر نہیں کرواتے تھے وہ کیا ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اب کے دور تک یہ حقیقت ہے کہ جب کسی کو جادو کے بارے میں وہم یا یقین ہو جائے کہ اس پر کسی کہانت کسی منتر کسی ٹونے یا کسی جنات کے ذریعے جادو کیا یا کروایا گیا ہے تو پھر اس کا توڑ کروانے کے لیے اس جادو اور منتر اور کہانت کا توڑ کروانے کے لیے لوگ جادو گھروں آملوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ پھر جادو کے ذریعے اس کا توڑ کرتے ہیں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے یہ پلے سے باندھ لیجئے اور پھر گرہ لگا دیجئے کہ وہ جادو گھر جو جادو کا توڑ کرنے کے لیے جادو کرتے ہیں وہ کالا جادو ہوتا ہے بلیک میجک اور کالا جادو وہ جادو ہے جو بہت بڑا جادو ہے اور اس جادو کے ذریعے جادو کا توڑ کیا جاتا ہے ان کے قبضے میں بھی جنات ہیں وہ اس کالے جادو اور اپنے قبضے کے جنات کے ذریعے سے وہ آمل وہ کاخیں جو ہیں کسی کے کیے ہوئے جادو اور جنات کے اثر کا توڑ کرتے ہیں اور یہ جادو کالا جادو ہے یہ جادو سے بھی بڑا گناہ ہے تو لہذا لہذا کسی شخص کو جب جادو کا وہم ہو قہانت یا منطر یا جنات کا وہم ستائے یا یقین بھی آ جائے اور وہ تعویز وغیرہ نکل بھی آئے تو بھی کیا کرنا ہے توڑ منطروں کے ذریعے اور قاہنوں اور جادو گروں اور کالے جادو سے نہیں کرنا یہ تکلیف اللہ نے سورہ بکرہ میں فرمایا ہے جادو کی تکلیف اللہ کے حکم سے آتی ہے جب آئی اللہ کے حکم سے ہے تو پھر جائے گی بھی اللہ کے حکم سے جب جائے گی اللہ کے حکم سے تو صرف اور صرف قرآن کی آیات کے ذریعے ہی اس کا توڑ کرنا ہے کسی کاہن کسی جادو گر کسی آمل کسی سنیاسی بابا کے پاس جادو یا کہانت کے توڑ کے لیے رجول نہیں کرنا یہ ہے وہ تصور جو بتایا جا رہا ہے جادو کے توڑ کا طریقہ موجود ہے حفاظت کے طریقے حدیث اور سنہ نے سکھا دیئے کسی شخص کو جادو سے حفاظت کرنی ہے پریونشن ہے یا علاج ہے تو پھر گندگی سے بچنا ہے کیونکہ یہ سارے کا سارا گورک دھندہ بنیادی طور پر گندگی ناپاکی پلیدگی انٹینس پلیدگی اور انٹینس قرآن کی نافرمانی اور قرآن کی احانت اور قرآن کی غستاخی اور اللہ کی شدید نافرمانی تو بیسکلی جادوز کی ٹریٹمنٹ اور پریونشن کے لیے ایک تو یہ کہ پاکی اور طہارت کا اتمام ہوگا جسم کو پاک صاف رکھیں گے گسل کی حاجت ہے تو فوراں گسل کر لیا جائے گا ہے اس کے بعد نفاظ سفاری ہونے کے بعد جنابت سفاری ہونے کے بعد باوضو رہنے کا اتمام ہوگا پھر نگاہوں کی دلوں کی زبانوں کی پاکی کا اتمام ہوگا اپنے لباس کو ریاں سے اسراف سے نمود و نمائش سے تقبر سے غیر قوموں کی مشابہت اور بے ہیائی اور فخاشی سے اپنے لباس کو صاف رکھنا ہے اپنے محول کو صاف رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے اللہ کی سرکشی میں بچنا ہے اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا اور کھپا دینا ہے اور پھر یہ شیطانی عمل شیطان کا وسوسہ ہے تو ذکرِ الہی قسرت سے صبح و شام کے اذکار ہوں گے پھر اس کے بعد نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہوں گے پھر معوضہ تین ہوگی جادنے اور سونے اور سارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آداب زندگی کے مسنون اذکار ہیں اور اس کے باوجود زبان پر تسبیحات رہیں گی ذکرِ الہی جاری رہے گا اور پھر جو حدیث میں الفاظ ہیں سورہ بکرہ کے حوالے سے کہ شیطان اس گھر میں نہیں ٹکتا اور باطل قوت سورہ بکرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو جتنا آسانی اور سہولے سے سورہ بکرہ کی تلاوت کی جا سکتی اس کو بیک گراؤنڈ پر چلانے کا طریقہ اس کو بیک گراؤنڈ پر چلانے کا طریقہ جو ہے وہ تو تلاوت کے آداب کے برخلاف ہے لیکن جو جتنا آسانی اور سہولے سے قرآن سورہ بکرہ پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو سات اجوہ کجور صبح کھائے گا وہ کیا ہے وہ سارا دن زہر اور جادو کے اثر سے بچ جائے گا ابھی آپ نے قلونجی سنی انجیر جو ہے یہ ساری چیزیں اور پھر وہ ابن عباس کے فتاوہ کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے نا کہ کچھ آیات اور درود بتائے گئے ہیں کہ جس کے ساتھ دم کیا جائے اور پھر اس دم والے پانی کو پیا اور غسل وغیرہ کیا جائے تو آفاقہ ہو جاتا ہے مختصرن اگر میں آپ کو دہرا دوں تو دم والی آیات جو ابن عباس کے فتاوہ میں بتائی گئیں وہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ یہ ویسے بھی سورہ دعا ہے اور یہ سورہ شفاہ ہے اور سورہ رقیہ ہے سورہ فاتحہ سب سے پہلے پھر درود ابراہیمی اول آخر پڑا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سورہ بکرہ کی آیت الکرسی سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو سترہ ون سیونٹین سے لے کے ون ٹوئنٹی ٹو تک سورہ یونس کی آیت نمبر سیونٹی نائن سے ایٹی ٹو تک اور سورہ طوحہ کی آیت نمبر سکسٹی فائیب سے سیونٹی فان تک اور پھر سورہ مزمل اور سورہ طوارق کے بعد چاروں کل اور پھر درود ابراہیمی پڑھ کر دم کر لیا جاتا ہے پانی کے ایک برتن کے اوپر دم کر لیجئے کھجور ہے انجیر ہے کلونجی ہے ان سب چیزوں پہ بھی دم کر لیجئے کلونجی چٹکی بھر کھا لیجئے انجیر کھا لیجئے کھجور کھا لیجئے اور زیتون کا تیل بھی بشک رکھ لیجئے جس کے ساتھ مالش وغیرہ کی جائے گی پانی میں ڈال کر کترے آنکھوں وغیرہ میں ڈالے جا سکتے ہیں جہاں تکلیف اور درد ہو اس کے ساتھ اس کو مالش کے لیے اس تیل کو استعمال کیا جا سکتے ہیں دم والے کو یہ پانی جو ہے اس کے تین کام کیا جائیں گے ایک تو پینے والے پانی میں ڈال دیا جائے گا تاکہ گھر کے سارے افراد یہ اس پانی کو پی لیں پھر اس کو اس پانی کے ساتھ سپریے کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے گھر کے مختلف علاقوں میں داخل اور خارج ہونے کے علاقے یا گھر کے وہ حصے جہاں پہ بہت سا آنا جانا نہیں ہے اور یا پھر جہاں پر اثر وہ شخص رہتا ہے اس کمرے میں اور اس علاقے میں وہ زیادہ اس کو سپریے وغیرہ کر دیا جائے گا اور پھر بیری کے ساتھ پتے لے کر یا ان کو ابالا جائے گا یا پتھروں کے درمیان کچلنے کے بعد اس کو پانی میں ڈال دیا جائے گا اور پھر اس کے اندر یہ دم والا پانی ڈالنے کے بعد نورمل طریقے سے غسل کر لیں اور یہ دم والا پانی غسل کی ایک بالٹی میں یہ پانی بیری کے پتوں اور دم والے پانی کو ملا کر غسل کے برطن پانی والے برطن میں یہ پانی انڈیل دیں اور پھر یہ جسم پر اچھی طرح سے پانی بہایا جائے گا جسم کے سارے حصوں کو یہ پانی ملتے جائیں اور پھر خاص طور پر سر اور سار کی پشت اور کمر اس پر یہ پانی قصت سے بہایا جائے گا اور یہ عمل سات دن چودہ دن اور اکیس دن اس یقین کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ اگر یہ جادو ہے تو اس کا توڑ ہو جائے گا اور اگر اس علاج کے باوجود اس کا توڑ نہیں ہوا تو پھر یہ جادو نہیں یہ کچھ اور ہے اور جب کوئی تکلیف یا بیماری آئے گی تو اس کو سب سے پہلے جادو کے ساتھ اسوسیٹ نہیں کیا جائے گا پہلے علاج کے اور تشخیص اور ڈائیگنوسس کے مختلف طریقوں کے اوپر آمل رہیں لیکن اگر کسی تشخیص اور ڈائیگنوسٹک چیز میں کچھ نہیں آتا کسی کے علاج کے طریقے سے کوئی فائدہ اور احفاقہ نہیں ہوتا تو پھر لاسٹ پٹ نوٹ تلیسٹ اس کو جادو کی طرف سوچا جائے گا اور پھر ابن عباس کے فتاوہ کے طریقے کے ساتھ اس کا علاج کیا جائے گا لیکن کیا ہے کہ منتر اور کہانت اور جادو کے ذریعے اس چیز کا توڑ نہیں کیا جائے گا اور دوسرا آپ نے فرمایا بدشگونی بدشگونی جو ہے اس کا کانسپٹ اگر آپ دیکھیں تو سپسٹیشن 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 بلیوز کو بدشگونی کہا جاتا ہے اور قرآن میں اس کو جبت کہا گیا اہاں سپسٹیشن کو قرآن میں جبت اور جبت کو اللہ نے قرآن میں کفر کہا ہے اصل میں بیماری کو اور تکلیف کو کسی چیز کے ساتھ اسوسییٹ کر دینا کسی کسی عدد کسی گنتی کسی رنگ کسی جانور کسی پرندے کسی مہینے کسی تاریخ اور دن مہینوں کا کوئی حصہ ہفتے کے کچھ دن اور یہاں پھر یہ کہ کچھ پرندے کچھ جانور اور یہاں پھر کچھ افراد کے ساتھ یہ اسوسییٹ کر دینا کہ ان چیزوں کے ساتھ اسوسییشن یا اٹیچمنٹ یا افیلیشن یا ان کا استعمال یا قرب جو ہے وہ بیماری کا ذریعہ بن گیا ہے یہ چیزیں منحوس ہیں یہ نحس ہیں یہ نخوست کا ذریعہ ہے یہ سپسٹیشس بلید یہ شرک ہے یہ قفر ہے یہ جبت ہے اور اس سے اشتناب کرنا ضروری ہے تو لہٰذا یہ تین چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بیمار ہوں گے کسی تکلیف میں ہوں گے اور کوئی نقصانات کی حالت میں ہوں گے اور وہ اس تکلیف کی حالت میں اللہ پر توقل رکھیں گے اور ادم توقل کر کے ان حرام طریقوں کی طرف ریزورٹ نکی کریں گے تو وہ بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائے جیسے میں نے کل بھی آپ کو کتاب المرزا میں یہ بات کی تھی نا کہ تکلیف اور بیماری کے آتے وقت علاج کرانا تشخیص کرانا ٹریٹمنٹ اور ڈائگنوسس کے لیے کوشش کرنا دوردوب کرنا وقت مال لگانا یہ ادم توقل اور اللہ پر توقل کی کمین نہیں ہے اصل ادم توقل کیا ہے ادم توقل بیماری کے علاج میں یہ ہے کہ حلال طریقوں کو چھوڑ کے حرام طریقوں سے علاج کروایا جائے یہ ادم توقل ہے کہ کسی کو یہ یقین اور اعتماد ہی نہ ہو کہ اگر میں حلال طریقوں سے علاج کرواؤں گا یا کرواؤں گی تو مجھے شفاہ ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے سے منع کیا یہ جائز نہیں ہے اسی طرح بدشگونی حرام ہے کفر ہے اور اسی طرح جادو جو ہے وہ کفر ہے تو تکلیف اور بیماری کے آنے بر جو کسی جو منع کردہ ناجائز حرام اور کافرانہ یا مشرکانہ طریقوں سے علاج کرے گا یہ ادم توقل ہے اور ایسے توقل کی کمی کر کے حرام ناجائز اور گناہ کے طریقوں سے علاج کرانے والے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے وعید ہے کہ وہ جنت سے محروم کر دیے جائیں گے اور حرام طریقوں سے علاج سے بچنے والے اللہ پر توقل کرنے والے جنت کیوں گی تو صفت ہی اللہ نے قرآن میں بتائیے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقِّلُونَ ان کو اللہ پر توقل ہے وہ صرف حلال اور جائز طریقوں سے علاج کرتے ہیں تو وہ بلا حساب جنت میں داخل کیے جائے گے اللہم جعلنا منہم باب نمبر ایٹ مرض جزام کا بیان حدیث نمبر نائنٹین سکسٹی نائن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹ لگنا بد شگونی لینا علو کا منحوس ہونا ماہِ سفر کو بے برقت خیال کرنا سب لغو خیالات ہیں البتہ جزام والے سے یوں بھاگ جیسے کہ شیر سے بھاگتے ہو گویاں اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ کا لگنا چھوٹ کے لگنے میں جو منع کیا جا رہا ہے یہ انفیکشنس ڈیزیزز کی پریونشن سے منع نہیں کیا جا رہا ہے یہ چھوٹ کا لگنا یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص صرف وہم کر کے کسی کا جھوٹا نہ کھائے کسی کے برطن سے نہ پیے کسی کو ہاتھ نہ لگائے کہ اس کی بیماری جو ہے وہ مجھے منتقل ہو جائے گی تو ساری بیماریاں منتقل نہیں ہوتی وہ محض کچھ انفیکشنس ڈیزیزز ہیں جو ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی ہیں کینسر ایک سے دوسرے تک منتقل نہیں ہوتا بہت سی اور دل کی بیماری شگر کی بیماری بلڈ پریشر کی بیماری بہت سی بیماریاں ہیں جو انسان کے جسم کے اندر ہیں اور وہ ایک دوسرے سے منتقل نہیں ہوتی تو لہٰذا ہر حالت میں یہ وہم کرنا اور جیسے ہمیں تو پتہ ہے کہ ہماری شریعت میں مل کر بیٹھ کے کھانا پسندیدہ ہے ایک ہی برطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ جہاں سے پانی پیتی تھی وہیں پر آپ اپنے لب مبارک رکھ کر پیتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں سے گوشت کی ہڈی کو چوستی تھی آپ اس کو وہیں سے چوستے تھے تو یہ وہ چھوٹ کا تصور ہے بچگونی پر میں نے آپ کو بات بتا دی کہ جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کالا رنگ پہننا جو ہے وہ منحوس ہے یا مہینوں کی جو گھٹیوی تاریخیں ہیں ان کو منحوس کہا جاتا ہے اللو کو چمگادر کو منحوس کہا جاتا ہے بلی کالی رستہ کارڈ گئی یہ نحوس ہے کالے کتے کو منحوس سمجھا جاتا ہے یہاں پھر وہ تیرہ کا عدد یا گنتی اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے وہ تھرٹ تھرٹین فلور اور تھرٹین نمبر کا رومین ہی بناتے ہیں امارتوں کے اندر پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو وہ عورتیں جن کے بچے پیٹ میں فوت ہو گئے ہیں جن کا مردہ بچہ پیدا ہو گیا جن کا حمل گر گیا ان سب کو منحوس کہا جاتا ہے بیوہ عورت کو بیوہ عورت کو منحوس کہہ دیا جاتا ہے ان کو شادی بیعوں کے رسومات میں ذرا دور رکھا جاتا ہے تو یہ بدشگونی سے بھی بچنا کہ کسی کو لگے کہ اس وجہ سے ایک خاتون کا بچہ مردہ پیدا ہو گیا تو یہ کہنا کہ اس کے پاس فلاں مردہ عورت نے اس کو کھانا پکا کے کھلا دیا تھا تو اس لیے اس کا بچہ مر گیا یہ بدشگونی ہے اس سے آپ نے منع کیا اور پھر یہاں پر ماہ سفر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے سفر وہ مہینہ جو ہمارے اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے محرم کے بعد سفر کا مہینہ ربیو لبل کے مہینے سے پہلے تو اس کو مشکین مکہ میں ہی نہیں آج ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ وہ سپسٹیشن اور اہام کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں وہ سفر کو منحوس کہتے ہیں اور وہ ایک ضعیف حدیث ہے جو کوڈ کی جاتی ہے کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں اور آفتیں اترتی ہیں اور بس پھر اس کے ساتھ نحوست کو اسوسییٹ کر دیا جاتا ہے بہت سے لوگ اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے کاروبار نہیں کرتے بزنس ٹرانسیکشن اور بسنر زیلز نہیں کرتے رشتہ آتا ہے تو اس کو قبول نہیں کرتے رشتہ بھیجتے نہیں شادی بیعہ کی تاریخیں یہ ساری چیزیں اہام اور سپسٹیشنز کر کے اس کو سفر میں آوائیڈ کیا جاتا ہے اور یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں تکلیفیں اور آفتیں زیادہ آتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ سفر کی نحوست کا کوئی تصور نہیں اور میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں کہ نحوست کا لینا اور اہام کو اپنی زندگی میں رائج کرنا یہ کفر ہے اور یہ شرک ہے حکم اللہ کا ہے اللہ کے حکم سے تکلیف آتی ہے اور اللہ کے حکم سے جاتی ہے جب اس کو لوگوں کے ساتھ یا چیزوں کے ساتھ اٹیچ کیا جائے کہ ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہونا تکلیف کا ذریعہ ہوتا ہے یا ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہونا برکت کا ذریعہ ہوتا ہے تو یہ شرک ہے اور یہ اہام ہونے کے حوالے سے کفر ہے اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ سفر کے مہینے میں یہ جو نحوست کا تصور ہے اس کی بنیاد اور اس کا اوریجن کیا تھا اصل میں آپ جانتے ہیں کہ سفر کے مہینے سے پہلے تین حرمت والے مہینے زی قد زلحج اور محرم رجب کا مہینہ بعد میں آتا ہے لیکن یہ چار حرمتوں کے مہینے ہیں پہلے تین زی قد زلحج اور محرم یہ کون سے مہینے ہیں یہ حج کے مہینے اور رجب کا مہینہ عمرے کا مہینہ تو ان تین مہینوں میں ان چار مہینوں میں کیا ہوتا تھا کہ جو حجاج تھے اور آزمی نے حج اور عمرہ کے سفر کو سیف اور سیکیور اور ساؤنڈ بنانے کے لیے سفر کے دوران ان کو خطرات سے بچانے کے لیے قتل رہزنی ڈکیتی لوٹ مار حرام کر دی گئی اور یہ اول دن سے ایسے ہی کیا گیا تھا اب اصل میں مکہ کے اندر حال یہ تھا کہ مکہ اور اہلِ عرب کے لوگ جو ہیں ان کا ذریعہِ ماش نہ کھیتی باڑی تھا نہ ان کے پاس کوئی لمبی چوڑی سنت اور انڈسٹری تھی اور نہ ہی کوئی لمبی چوڑی تجارت تھی ان کا بنیادی طور پر ان سہرہ نشینوں ان بددوں اور ان مشرقین مکہ کا جو بیسک سورس آف انکم تھا وہ تو کیا تھا وہ تو رہزنی ڈکیتی اور لوٹ مار تھی وہ کبینوں پر حملہ کرتے تھے وہ کافلوں پر حملہ کرتے تھے اور وہی ان کا ذریعہِ ماش تا مال بھی لیتے تھے چیزیں بھی لیتے تھے اور کیا ان کے لونڈی غلام بنا کے ان کے بچوں کو رکم بھی حاصل کرتے تھے اب جب تین مہینے حرمت والے زیقت زلحج اور محرم اوپر نیچے تین حرمت والے مہینے آ جاتے تھے اور ان کی لوٹ مار رہزنی ڈکیتی بلکل رکھ کے رہ جاتی تھی تو جب یہ ختم ہوتے تھے اور سفر کا مہینہ آتا تھا تو پھر یہ کھل کے رہزنی اور ڈکیتیاں کرتے تھے وہ جو تین مہینے سے کچھ پابندی کے اس شکنجے میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے پھر سفر کے مہینے کے آنے پر کھل کے رہزنیاں ڈکیتیاں لوٹ سفر کا مہینہ آتا ہے تو ہم پر مشکلیں آنے شروع ہو جاتی ہیں ہم پر یہ مہینہ ہی بھاری ہو جاتا ہے تو یہ وہ ایک بیس تھی جس کی وجہ سے سفر کو منحوس قرار دے دیا گیا اور پھر یہ آگے بہت سی لڑیوں میں اب تک یہ تصور موجود ہے سفر کے مہینے کی کوئی مہینہ دن ہفتہ گنتین منحوس نہیں ہوتا اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے یہ تمہارے آمال ہیں جو تمہارے لیے بچ شگونی کا ذریعہ بنتے ہیں اور جزام والے کے لیے آپ نے فرمایا کہ شیئر کی طرح بھاگو اور ویسے بھی ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ انفیکشنس ڈیزیز سے پریونشن کا تصور آگے جا کے بھی پڑھتے ہیں وہ واضح طور پر موجود ہیں باب نمبر نو سفر کی کوئی حیثیت نہیں حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرڈین سیونٹی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے حدیث بالا کو سن کر ارز کیا پھر میرے اونٹوں کا ایسا حال کیوں ہو جاتا ہے وہ ریگستان میں ہرنوں کی طرح بھاگتے ہیں پھر ایک خارشی اونٹ ان میں آ جاتا ہے تو ان کے ملنے سے سب ہی خارشی ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا پھر پہلے اونٹ کو کس نے خارشی بنایا تھا اصل میں سفر جو ہے وہ ایک میدے کی بیماری ہمیں پتا چلتا ہے اور انٹسائنس کی اور گٹ کی بیماری ہے جس میں کوئی کیڑا کوئی کیڑا وغیرہ جو ہے وہ میدے یا جگر میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ خون کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور بہت اس کا رنگ زرد اور اس کا پیٹ کچھ تھوڑا سا پھول جاتا ہے یہ اس بیماری کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس سے اگر ہم کہیں نا کہ ورم انفیسٹیشنز وہ چاہے ہک مومز ہیں وہ چاہے ٹیپ مومز ہیں وہ اسکیارس ہیں وہ جو بھی ہیں جو ورم انفیسٹیشنز ہیں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ورم انفیسٹیشنز جو ہیں وہ ڈیریکلی انفیسٹیشنز نہیں ہوتے اس کے برتن میں کھانے سے اس کو ہاتھ ملانے سے اس کی چھینک اس کی خانسی اس کی ہوا وہ کیا ہے وہ انفیسٹیشنز نہیں ہے تو یہ وہ تصور ہے جو سفر کے حوالے سے یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے پسلی کے درد کی دوا کا بیان باب نمبر دس حدیث نمبر نائنٹین سیونٹی وان حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری گھرانے کو اجازت دی کہ وہ بچھو وغیرہ کے دس جانے اور کان کے درد کے لیے دم کر لیا کریں پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پسلی کے درد کی وجہ سے داگ لگوایا تھا اس وقت حضرت ابو طلحہ انس بن نظر حضرت زید بن ثابت بھی موجود تھے واضح رہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مجھے داگ دیا تھا یہ ایک ابتدائی دور کی حدیث ہے لیکن بعد کے الفاظ میں آپ نے داگنے سے منع فرمایا دوسرا اس بات میں یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ نے کچھ امراض میں دم کرنے کی اجازت دی رکیہ دم کرنا یعنی کوئی چیز پڑھ کے پھونک مارنا علاج کے لیے یہ قرآن حدیث اور سنت سے ثابت ہے رکیہ اور دم کرنا آپ نے حدیث میں اس کی تاقید بھی کی اور آپ نے سنت میں اس پر عمل بھی کیا اور صحابہ اکرام بھی یہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہا گیا ہے سورہ فاتحہ کو سورہ رقیہ کہا گیا ہے اور آپ نے اسے دم خود بھی کیا حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ واقعہ آتا ہے کہ صحابہ اکرام ایک سفر پہ تھے اور وہاں پہ جب انہوں نے پڑاؤ کیا تو اس جگہ کا جو قبیرے کا جو سردار تھا اس کو کسی بچھو وغیرہ یا زہریلی چیز نے کاتا تو انہوں نے شفا کے لیے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے نمک والا پانی منگوایا اور اس سے وہ جسم کو دھوتے بھی جا رہے تھے اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم بھی کرتے جا رہے تھے اور اس سے ان کی تکلیف جو ہے وہ جاتی رہی صحابہ اکرام نے اور پھر انہوں نے اس کا معافضہ بھی لیا تو صحابہ اکرام نے جب آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری رودات سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا بلکہ آپ نے اس دم کرنے والے کا جو معافضہ لیا گیا تھا اس پر بھی منع نہیں کیا گویا دم کیا جا سکتا ہے پانی پر بھی کیا جا سکتا ہے جسم کے دکھنے والے اس پر بھی ڈریکلی بھی کیا جا سکتا ہے اور پانی پر دم کر کے اس کو پیا اس کو دھویا اس کو استعمال کرنے کیلئے بھی دم کیا جا سکتا ہے اور یہ کہ دم کرنے کے بعد اس کا معافضہ بھی لیا جا سکتا ہے اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ دم کرتے وقت پانی میں یا اس جسم کے حصے پر پھونک مارنا بھی اس کا تصور اور طریقہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا ایک اور واقعہ کے صحابہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور ہم نے بتایا کہ ہم دور جہلیت میں بھی دم کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ پھر اپنے اپنے دم کا کلام جو ہے وہ مجھ پر پیش کرو کہ یہ منی مجھے دکھاؤ میں کنفرم کروں کہ اس میں کوئی شرکی ہے الفاظ نہ ہو تو گویا دم کن الفاظ سے کیا جائے گا یا قرآنی دعائیں یا مسنون قرآن کی آیات سے دم کیا جائے گا یا مسنون دعائوں سے دم کیا جائے گا اس کے علاوہ کسی اور چیز سے دم کرنا خاص طور پر مشرکانہ کلمات سے دم کرنا یہ حدیث میں واضح طور پر منائے قرآن کی آیات اور مسنون دعا کے ساتھ دم کیا جا سکتا ہے یہ این حدیث اور سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے اور یہ دم جادو کے لیے بھی نظر کے لیے بھی کہانت منتروں کے توڑ کے لیے بھی اور بہت سی بیماریوں کی شفاہ کے لیے بھی اور اسی طرح درد کے آفاقے کے لیے بھی یہ تمام چیزوں کے لیے دم کیا جا سکتا ہے کھانے پینے کی چیزوں پر بھی دم کیا جا سکتا ہے مشروبات پر بھی کیا جا سکتا ہے پانی پر بھی کیا جا سکتا ہے اور ذاتی جسم کے حصے پر بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں قرآن اور خدیث کے الفاظ ہوں گے اور کوئی مشکانہ کلمات نہیں ہوں اس کے علاوہ میں یہ بھی ضروری ہائلائٹ کرنا چاہوں گی کہ قرآن کی کچھ آیات کو جب شفا کے لیے خاص انداز میں پڑھا جاتا ہے چاہے دم کیا جائے یا دم کے علاوہ بھی جب شفا اور بیماری کو دور کرنے کے لیے قرآن کی کچھ تجویز کردہ آیات کو پڑھا جاتا ہے تو اس کا تصور کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے قرآن کو شفا کہہ دیا ہے شفا علماء فی صدور سینوں میں جو امراض ہیں اس کی شفا اور بیسے بھی قرآن جو ہے یہ شفا کی شفا ہے اور شفا کا نسکہ ہے بیمار دلوں کے لیے بیمار گھرانوں کے لیے بیمار معاشروں کے لیے بھی شفا ہے اور ہماری تربیت اور تذکیہ کا ذریعہ لیکن جسمانی امراض کے بھی بیمار شفا کا ذریعہ ہے قرآن کی آیات اب کچھ تو وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے الفاظ میں بتا دی لیکن اگر کوئی شخص ان سے ہٹ کر کسی قرآن کی آیت کو شفا کی نیت اور ارادے سے پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں کیا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ بہت سے قرآن کی آیات نے کسی ایک شخص کو ایک خاص طریقے سے فائدہ دیا اور اس کو ایک خاص مر سے آفاقہ ہوا یا کسی خاص خاجت روائی کے لیے وہ اس کے لیے مفید ہوئی تو اس کو پڑھ لینے میں سٹرکلی اس طرح کی قباہت کا معاملہ نہیں اڈاپٹ کیا جا سکتا مثلا آپ دیکھیں نا یہ سورہ لمران میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا حضرت زکریہ علیہ السلام نے وہ دیکھا تھا کہ کیسے مجزانہ طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے ایک بیٹی بار بار حمل گرنے کے بعد ایک بیٹی تھی اور پھر وہ سوالے اور نیک اور عبادت گزار اور پھر آسمان سے وہ جنت کے میوے تو ان کو امید ہوئی اور انہیں دعا کی اور وہ دعا بڑی شان سے قبول ہو گئی تو وہ دعا وہ دعا حدیث میں تو کہیں ٹاقید نہیں ہے اور نہ آئیں اللہ نے کہا کہ یہ دعا اس طرح پڑھو کہیں قرآن میں لیکن ایک نبی نے پڑھی اور پھر اس کے بعد وہ دعا قبول ہوئی بڑی زبردست شان سے کہ وہیں فرشتے اترے تھے بیٹے کی یا یا علیہ السلام کا نام ان کی نبوت ان کی سوال حقیت والدین کا حق شناس ہونے کی سارے کچھ قبریاں مل گئی تھی تو یہ دعا کسی کو اولاد چاہیے کوئی بانج ہے اپنی اولادوں کے بانج ہونے کے لیے اولادوں کی سوالیہیت کے لیے نیک رشتوں کے لیے اگر کوئی پڑھتا ہے تو پڑھی جا سکتی ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے اسی طرح حضرت عیوب علیہ السلام کی دعا ربی انی مستانیہ زورو وانتہ ارحم الراحمین کہیں حدیث میں یہ تاقید تو نہیں ہے کہ یہ دعا پڑھا کرو شفا کے لیے کہیں تاقید نہیں ہے اور کہیں قرآن بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ حضرت عیوب نے پڑھی تھے آگے سے تم بھی پڑھا کرو یہ تاقید نہیں ہے لیکن ایک نبی نے پڑھی اور موجزانہ شفا ملی تو ان کو پڑھا جا سکتا ہے نماز میں رکھ لیجئے تشخد میں رکھ لیجئے کھلا پڑھتے رہیں ایک وظیفے کی شکل میں مت پڑھیں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن کی کچھ آیات کو ایک خاص شفا کے لیے یا حاجت کے لیے نہیں پڑھ سکتے چاہے وہ قرآن میں انسٹرکشن نہیں ہے چاہے وہ حدیث میں نہیں ہے لیکن ہیں تو قرآن کی الفاظ ہیں تو قرآن کی آیات ان کو پڑھنے سے اگر کسی کو افاقہ ہو گیا اور کسی نے ہمیں سجیسٹ کیا تو ان کو پڑھا جا سکتا ہے اس پہ اتنی سختی اور ریجٹیٹی مت کیجئے پڑھا جا سکتا ہے ان کو نماز میں پڑھ لیجئے تشخص سے پہلے یا ان کو کھلنا پڑھتے رہیے ہاں ان کو مسنون سمجھ کر مت پڑھئے اللہ کا حکم اور تاقید سمجھ کے مت پڑھئے حدیث کی تاقید سمجھ کے مت پڑھئے لیکن افاقہ کی نیت سے پڑھ لیجئے اور ایک وظیفے کی شکل میں مت پڑھئے تو انشاءاللہ پھر اس میں کوئی شریعت کی خلاف فرزی نہیں ہوگی اور پھر دوسری ایک اور تصور جو آج ہمارے معاشرے میں سورہ رحمان کی تلاوت کے حوالے سے بہت رائے جو ہے میرے پاس سوال آتے ہیں کہ جی وہ تجویز کیا جاتا ہے کہ بہت سے میڈیکل یونٹس اور سرجیکل یونٹس اور آئی سی یوز میں مریضوں کے جو بالکل لا علاج اور وہ مریض جن کو بالکل انکار کر دیا گیا ان کے سنہانے پر سورہ رحمان کاری سدیس امام قعبہ کی سورہ رحمان کی تلاوت لگائی جاتی ہے تاکہ شفا ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا تصور ہے قرآن اور حدیث میں تو کوئی ایسی انسٹرکشن موجود نہیں ہے لیکن کلام اللہ کا ہے اور یہ کلام جو ہے ایک موجزانہ طاقت رکھتا ہے اس کی ایک اپنی تاثیر ہے اور اس کے ایک جادو کا اثر ہے اس میں ایک مقناطیسیت ہے اور اس کا ایک بہت زبردست تاثیر بہر قیف قرآن کی تلاوت اللہ آپذکر اللہ تطمئن القلوب دلوں کو اتمنان دیتا ہے شیطان کی وسوسے سے بجاتا ہے قرب علاقی کا ذریعہ بنتا ہے تربیت تسکیہ اسلاح کا استغفار کا ذریعہ بنتا ہے یہ قرآن کی تلاوت دلوں کو نرم بھی کرتی ہے مایوسی ناومیدی سے بھی بجاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بیمار کے سرحانے اگر قرآن کی تلاوت ہوگی اور سورہ رحمان جس کا کیا خوبصورت اتار ہے چڑھاؤ ہے کیا غنہ ہے اور کسی ایک خوبصورت غنہ کے ساتھ ادا کی گئے سورہ رحمان دل کو نرم بھی کرے گی فکر آخرت بھی پیدا کرے گی تقوی بھی پیدا کرے گی موت کے بعد تیاری کا شوق بھی پیدا کرے گی رحمان کے رحمان ہونے اور اس کی رحمانیت کا احساس بھی پیدا کرے گی اور پھر مایوسی اور کفر سے بھی بچائے گی نا امیدی سے بھی بچائے گی دل کو سکینہ بھی دے گی قرب علاقی کا احساس بھی دے گی دعا کی طرف بھی مائل کرے گی اس میں کوئی شک کی بات نہیں یہ کیا جا سکتا ہے لیکن آداب تلاوت کا خیال رکھا جائے گا آداب تلاوت کیا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ جب تم پر قرآن پڑھا جائے تو پھر اس کو خاموشی سے سنو تو یہ آداب تلاوت نہیں ہے کہ ایک بہوش ہوئے وے اور ایک سٹروک کے پیرلائزڈ اور بالکل وینٹلیٹر والے مریض کے سرحانے سورہ رحمان لگا دی گئی ہے اور وہ اس کو سن بھی نہیں رہا ہے اور باقی پورے وارڈ میں بھی اس کو کوئی نہیں سن رہا قرآن کی تلاوت نا اوزباللہ سمہ نا اوزباللہ منزالک بیک گراؤنڈ کی طرح نہیں لگائے جائے گی قرآن کی تلاوت اور آیات صرف اس وقت لگائے جائیں گی جب سامعین میں سے کوئی اس کو سن رہا ہے جب سامعین میں سے اس کو کوئی سن رہا ہے ایک تو اس کو بیک گراؤنڈ کی شکل میں کانٹینوستی نا اوزباللہ پلے بیک کی شکل میں جاری نہیں کیا جائے گا اور دوسری بات ہے کہ اس کو سپیسیفائی کرنا کہ خاص اوقات میں اور خاص گنتی میں اور صرف خاص ہی ایک کاری کی تلاوت میں اگر سنا جائے تو وہ بھی کوئی موضوع نہیں ہے ویسے اگر کوئی سننا اور پڑھنا چاہتا ہے تو قلان کے کلام کی تاثیر اور اس کی شفا کا جو موجزہ ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا باب نمبر یارہ بخار بھی جہنم کا شولہ ہے حدیث نمبر نائنٹین سیونٹی ٹو حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ان کے پاس کوئی بخار والی عورت لائی جاتی تو وہ پانی منگبا کر اس کے گریبان میں ڈال دیتی اور فرمایا کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح بتایا ہے کہ بخار کی حرارت کو پانی سے تھنڈا کرو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز کے مطابق صحابہ اور صحابیات بخار کا علاج پانی کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آرہے ہائیڈرو تیرپی آج بھی بخار کے لیے تیز بخار جو سو اور ایک سو ایک سے زیادہ ہوتا ہے اس کو سپنجنگ کی جاتی ہے سر کو ہاتھوں کو بازوں کو پاؤں اور ٹانگوں وغیرہ کی سپنجنگ کی جاتی ہے تو یہ نہیں جو ایکسپوز بوڈی پارٹس ہیں ان کو پانی لگایا جاتا تھا کہ جسم کی حرارت جو ہے وہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ فال کر جائے تو آج میڈیسن اور سائنس جو بات آج بتاتی ہے کچھ سال ڈیکیٹس پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں یہ طریقہ اختیار کی اور ہمیں حدیثیں پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ کو مرض الموت کا وہ بخار تھا اور بہت شدید تھا تو آپ کیا فرماتے تھے آپ نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ سات مشکیں جن کا مون نہ کھولا گیا اور وہ مجھ پر انڈیل دو تو آپ کو ایک لگن میں اور ایک ہاؤز اور ٹب ٹائپ چیز میں بٹھایا گیا تو اور آپ کے مشکیں آپ کے اوپر ڈال دی گئی تھی اور پھر حضرت حفظہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا بس تم نے کر لیا جو تم نے کرنا تھا تو یہ طریقہ اکار پانی کے ذریعے بخار کو اتارنا جو ہے وہ حدیث اور سنت کا طریقہ اکار ہے باب نمبر بارہ تاؤن کا بیان حدیث نمبر نائنٹین سیونٹی تری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاؤن ہر مسلمان کے لیے شہادت کا سبب ہے یہ تو تاؤن کی وفات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے جو تاؤن کی وبا میں جو شخص رہتا ہے اور پھر وبا میں رہنے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاؤن کے بارے میں انسٹرکشنز اور گائیڈ لائنز ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے وہ صبر کی حالت میں جان دیتا ہے تو وہ کس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں حدیث کی اطاعت کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تاؤن کے علاقے سے مت نکلو اور میں نے اس کی اطاعت کر کے نہیں یہ کس بات کی گواہی ہے یہ گواہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار اور پیروکار ہے تو لہٰذا وہ شہادت کی موت کے حوالے سے ویسے بھی شہادت کی موت کے درجے ہیں اور ان میں سے ایک درجہ اس شخص کا بھی ہے اور تاؤن کی وبا کے حوالے سے وہی انسٹرکشن ہے جو پچھلے قوموں کو ان کے انبیاء نے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھو کہ کسی علاقے میں تاؤن کی وبا پھوٹے تو وہاں کے لوگ باخر نہ جائیں اور باخر کے لوگ اس علاقے میں نہ آئیں یہ ایک بہت ہی میڈیکل اور بہت ہی ایک سائنٹیفک پیغام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا اور آج سے چودہ سو سال پہلے نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا میڈیکل اور اتنا پریونٹیو میڈیسن کا ایک ٹپ بتاتے ہیں جو آج کچھ دہائیاں ڈیکیڈز پہلے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشنز پریونٹیو میڈیسن کے حوالے سے اب کچھ دہائیاں پہلے یہ تصورات سمجھ آئے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے بتاتے ہیں کہاں کہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام اولڈ فیشنڈ ہے اسلام آپسلیٹ ہے اسلام جہلیت کا دین ہے اسلام تو لیٹسٹ ہے اسلام تو موڈرن ہے اسلام تو سائنٹیفک ہے اسلام تو بہترین طبی اور میڈیکل ٹپس دیتا وہ نظر آتے ہیں اور نائی مسلمان اولڈ فیشنڈ اور آپسلیٹ ہیں اور تاؤن کی وبا کے حوالے سے جو آپ نے یہ انسٹرکشنز دی اس کا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ باہر کے لوگ اندر اس لیے نہ آئے کہ یہ وبا یہاں پہ انفیکشن سے یہ کنٹیجیس ہے ایک سے دوسرے کو لگتی ہے دوبائر والے لوگ آئیں گے تو بغیر وجہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے اور انفیکشن کیچ کریں گے پھر واپس اپنے علاقوں میں گئے تو پھر بھی اس کے پیسہ پھیلائی جانے کا ذریعہ بنیں گے اور اس بستی کے لوگوں کو اور ان گھر کے لوگوں کو وہی رہنے کی تاقید محض اس لیے کی دو وجہات کی بنیاد پر کہ اگر یہ اپنی جان بچانے کیلئے نکلیں گے تو اس مریض کے ساتھ اپنے کانٹیکٹ کی وجہ سے یہ کانٹیکٹ تو کر چکے ہیں یہ انفیکشن تو کیری کر چکے ہیں تو لہٰذا اگر یہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے یا دوسرے گھروں تک منتقل ہوں گے تو یہ انفیکشن کی ترسیل انفیکشن کی پروپگیشن کا ذریعہ بنیں گے اور ایک لوکل جو انفیکشن ہے وہ اپیڈیمک یا پینڈیمک بن جائے گی اور یہی ہوا جو آج ہمارے حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس علاقے کے اس گھر کے لوگ ہیں ان کو باہر نکلنے سے اس تیبی منع کیا گیا ہے کہ موت کے اپنی موت کے ڈر سے تم اگر اپنے بیماروں کو جو تاؤن کی وبا میں تمہارے عزیز تمہارے پیارے تمہارے رحم کی رشتے اس بیماری میں مبتلا ہیں تم قطع رحمی کر کے تم ایادت کی کمی کر کے سردموری اور بے خبری اور بے فکری اور دل کی سختی کا معاملہ کر کے اپنے آپ کو موت سے بچانے کے ڈر سے اگر تم بھاگو گے تو موت تو تمہاری وہ ہے جو اللہ کے حکم سے جہاں جب لکھی ہے وہ آ جانی ہے اور جو تمہاری تکلیف قسمت میں لکھی ہے اسی سے ہی آ جانی ہے تو لہٰذا ایک توقل کا طریقہ بھی سکھایا گیا اور حفاظت کا طریقہ بھی سکھایا گیا یہ ہے وہ دین اعتدال جو ہمارے دین کی احقامات کا طرح امتیاز اور ویسے اگر ہم دیکھیں تو یہ وہی واقعہ ہے جو قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ خروج بنی اسرائیل کا واقعہ کہ اللہ قرآن میں فرماتا کیا تم نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے اور یہ کس در سے نکلے تھے کیونکہ ان کی بستی میں تاؤن کی وبا پھیلی تھی وہ اپنے موت کے در سے قطع رحمیہ کر کے اپنے بیماروں اپنے رشداروں اپنے پیاروں کو سستہ تڑپتہ چھوڑ کر اپنی موت کے در سے بھاگ گئے تھے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی بھی نافرمانی کی تھی اللہ کی بھی نافرمانی کی تھی اللہ نے ان کو کہا تھا مر جاؤ موتو مر گئے تھے پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا تو تاؤن کی وبا کی نافرمانی احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام تو اس خروج بنی اسرائیل کے واقعے میں موجود ہے ہمیں حدیث کی تعلیمات بھی موجود ہیں ہمارے قرآن میں خروج بنی اسرائیل والوں کا ایک بلکل ایک نمونہ بھی عبرتناک موجود ہے اس کے باوجود اس کی نافرمانی اور اس کی سرکشیاں جاری باب نمبر تیرہ نظر کے دم کا بیان حدیث نمبر نائنٹین سیونٹی فور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یا کسی اور کو ارشاد فرمایا کہ جب نظر بد ہو تو دم کر لے نہ جائز ہے حدیث نمبر نائنٹین سیونٹی فائی حضرت عمیس سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے پر سیاہ نشان تھے تو آپ نے فرمایا اس پر دم کراؤ کیونکہ اسے نظر ہو گئی ہے نظر برحق ہے نظر برحق ہے یعنی اس کے اثرات اس کے اثرات مرتب ہو جانا درست ہے وہ ہو جاتے ہیں حدیث کے الفاظ ہے کہ نظر انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے یعنی اونٹ اتنا جو تاکتی جب اس کو بھی نظر لگتی ہے تو وہ اتنا بیمار اور اتنی تکلیف میں آ جاتا ہے کہ اس کو زبا کر کے اس کو پکانے کی نوبت آ جاتی نظر انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے نظر جو ہے وہ کسی دشمن کی کسی حاسد کی بھی لگ سکتی ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا من شر حاسد نظر حسد اس سے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھائے ہیں تو گویا نظر جو ہے کسی دشمن کی کسی حاسد کی بھی لگ سکتی ہے لیکن نظر کسی اپنے کی محبت سے دیکھے جانے پر بھی نظر لگتی ہے آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ کوئی پوتا کوئی نواسا دادی نانی دیکھتی ہیں اور وہ بھاگتا وہ آ رہے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں اس کو پیار اور اس کو اچھا لگتا ہے وہ دھڑام سے گرتا ہے اور کوئی تھوڑی سی چوٹ لگ جاتی ہے تو یہ نظر ہوتی ہے یہ بہت دفعہ نظر ہوتی ہے تو یہ جو پیار کی نظر ہے اور محبت کی نظر سے بچانے کیلئے تو طریقہ سکھا دیا گیا نا لا حول ولا قوت الا باللہ تو جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے کسی دوسرے کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے دل کو بھلی لگتی ہے تو اپنے دل کو حسد سے بچانے اور اس کو نقصان سے بچانے کیلئے یہ دعا کر لینی چاہیے جتوں پیارے ہیں بلکہ پیارے کیا کسی کی بھی کوئی چیز دیکھیں اور اس پر رشک آئے اور یہ احساس ہو کہ واہ اس کے پاس ایسی خوبصورت اللہ کی نعمت ہے تو اس پر یہ دعا ضروری پڑھ لینی چاہیے کہیں ہماری غیر ارادی طور پر نظر جو ہے وہ کسی کو لگ نہ جائے اور وہ کسی تکلیف کا شکار نہ ہو جائے یہ تو کسی کو اپنی نظر سے بچانے کیلئے کلمات ہیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور پھر یہ کہ اگر نظر لگ جائے نظر سے حفاظت کیلئے سورہ ناس اور سورہ فلک کا پڑھ کے دم کرنا اور پھر صبح و شام کی اسکار کا پڑھنا یہ سب نظر سے بچنے کے طریقے ہیں یہ بھی تین دفعہ صبح و شام کے اسکار میں پڑھا جاتا ہے پھر سورہ ناس اور فلک صبح شام کے اسکار میں پڑھی جاتی ہے سوتے وقت سورہ ناس اور فلک پڑھنا مغرب اور عشاء کے وقت اور فجر کے وقت سورہ ناس اور فلک پڑھنا یہ سب حفاظت کے طریقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نظر سے جادو سے کہانت ان تم چیزوں سے توڑ کے لیے ہمیں سکھا دی ہیں اور پھر اگر نظر لگ گئی تو اس کے توڑ کا طریقہ دم ہے اس کے توڑ کا طریقہ دم ہے اور دم بھی قرآن کی آیات سے سورہ ناس اور فلک وغیرہ سے کیا جائے گا اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک طریقہ جو ہمیں حدیث سے ذریعے پتا چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کو نظر لگ جائے اور اس کو پتاؤ کہ کس کی نظر لگی ہے تو اس کے توڑ کا طریقہ کیا ہے کہ وہ شخص جس کی نظر لگی ہے اس کے غسل یا اس کے وضو کا پانی لے لیا جاتا ہے اور پھر وہ وضو یا غسل کا پانی جو ہے وہ اس شخص کے جسم پر بہا دیا جاتا ہے جس کو نظر لگی ہے جس کی نظر لگی ہے ظاہر ہے وہ وہی ہوگا نا جس سے محبت ہے اور اس کو پتا ہے ہو وہ تو میں دیکھ رہی تھی مجھے بہت ہی اچھی لگ رہی تھی بہت ہی پیار آ رہا تھا تو بس اس کو جب پتا چل گیا میری تو اس کو کہنا ہے نانی کو دادی کو خالہ کو پوپی کو کہ آپ اپنے وضو یا غسل کا پانی دیں اور پھر جس کو لگی ہے اس پر جب وہ پانی بہا دیا جاتا ہے اس کو اسے نہلا دیا جاتا ہے تو پھر وہ نظر کا توڑ ہو جاتا ہے لیکن وہ جو لال مرچیں واری جاتی ہیں یہ ایک اندوانہ سا طریقہ ہے کہ کسی کو نظر لگ گئی ہے تو وہ مرچیں جو ہیں ان کو چولے پہ پہلے بھونا جائے گا اور پھر ان کو اس شخص کے اوپر وار کے دے دیا جائے گا تو ایسا کوئی تصور البتہ حدیث میں ثابت نہیں ہے باب نمبر چودہ سام بچھو کے ڈسنے سے دم حدیث نمبر نائنٹین سیونٹی سکس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زہریلے جانور کے ڈسنے پر دم کرنے کی اجازت انایت فرمائی ہے باب نمبر پندرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دم کا بیان حدیث نمبر نائنٹین سیونٹی سیون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لیے یوں دم کرتے تھے اللہ کے نام کی برکت سے ہماری زمین کی مٹی باز کے تھوک کے ساتھ اللہ ہی کے حکم سے ہمارے بیمار کو شفا دیتی ہے گویا ان دونوں احادیث سے ہمیں دم کا تصور ہر قسم کی بیماری وہ درد ہے کوئی زہریلی چیز نے کاٹا ہے کوئی نظر ہے دم کا تصور ثابت ہو رہے اور دم قرآن و حدیث کے الفاظی سے ثابت ہے باب نمبر سولہ فال کا بیان حدیث نمبر نائنٹین سیونٹی ایٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے بہتر عمر امدہ فال ہے لوگوں نے ارس کیا فال کیا چیز ہے آپ نے فرمائے وہ اچھا کلمہ جو تم کسی سے سنوگے باب نمبر سیونٹین کہانت کا بیان حدیث نمبر نائنٹین سیونٹی نائن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حزیل کی دو عورتوں کے جھگڑے پر فیصلہ سادر فرما دیا جھگڑا کیا تھا ہوا یوں کہ ایک عورت نے دوسری حاملہ عورت کے پیٹ پر پتھر مار دیا جس سے اس کے پیٹ کا بچہ مر گیا تو انہوں نے اپنا جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس بچے کی دیت میں ایک غلام یا لونڈی دی جائے گی یہ سن کر دیت دینے والی عورت کے سرپرست نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی دیت کیسے ادا کروں جس نے نہ کھایا نہ پیا نہ بولا نہ چیخا اس پر تو کچھ نہیں ہونا چاہیے بلکہ قابل معافی ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کہنوں کا بھائی معلوم ہوتا ہے ہاں جی گویا اس حدیث میں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لائے گیا کیونکہ مدنی دور میں حیاتِ طیبہ میں آپ مدینہ کے سارے فیصلے آپ تو مدینہ کی چیف جسٹس ہیں اور سارے فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے ویسے تو ایک دانستہ کیاوا قتل جو ہے پیچھے ہم بات کر چکے ہیں قصاص یہ واضح طور پر آ گیا کہ جو شخص قتل کرتا ہے خون کے بدلے خون ہے یہاں اس کے لئے دیت ہے اب دیت جو ہے یہاں پر اگر ایک شخص کسی دوسری خاتون ایک حاملہ خاتون کے حمل کے بچے کو اگر کوئی شخص قتل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اس حمل والے بچے کی وضائے حمل سے پہلے اس بچے کی وفات اور اس کی حلاقت کا ذریعہ بننے والے کیلئے دیت ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے کوئی ایک بات تو واضح طور پر یہ ثابت ہو گئی کہ قرآن کی آیات کی تشریح اور توضیح اور ڈیٹیل سے تعلیم اور ان کی کمپلیشن جو ہے وہ حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ ساری باتیں قرآن میں موجود نہیں ہیں قرآن نے تو قصاص کے موٹے موٹے حقامات بتا دیئے ڈیٹیلنگ تو حدیث ہی سے ثابت ہے اور دوسری بات یہ کہ حمل کے بچے کو قتل کرنے کی دیت کا تصور سمجھ میں آرہا ہے گویا حمل کو قتل اگر کوئی شخص کر دیتا ہے تو اس پر بھی دیت واجب العدا ہے بہت امپورٹنٹ اصول اور پیغام ہے آج کے دور کے لیے آج ہمارے معاشرے میں قتل اولاد جو اتنا رائج ہے قتل اولاد اتنا رائج ہے حالانکہ قرآن نے کتنے واضح طور پر بتا دیا لا تقدل اولادکم تم اپنی اولادوں کو خشیت املاک بھوک افلاس مالی تنگی فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کر دیا کرو اللہ کہتے ہیں ان کو بھی میں رز دیتا ہوں میں تمہیں بھی رز دیتا ہوں تم سمجھتے ہو کہ تم ان کے رازے کو تم نے ان کو کما کے کھلانے اور تم ان کو کما کے کھلانے اور مالی تنگیوں کے ڈر سے تم اولادوں کو قتل کرتے ہو تو تمہیں بھی میں ہی دے رہا ہوں ان کو بھی میں ہی دوں گا قتل اولاد قرآن کا لا ہے اور صرف لا ہی نہیں قانا خط ان قبیرہ قرآن میں یتیم کا مال کھانے کو اللہ نے حوبن قبیرہ ہائلائٹڈ قبیرہ گناہ کہا ہے اور ادھر قتل اولاد کو اللہ سبحانہ تعالی نے قانا خط ان قبیرہ کہہ کر پکا رہا ہے ورنہ تو ہم قرآن اور حدیث میں قبیرہ گناہ کی فیرس انڈریکلی ڈیفینیشن سے ڈرائیو کرتے ہیں لیکن یہ وہ گناہ ہے جس کو اللہ نے قبیرہ گناہ قتل اولاد کو کہا ہے لیکن آج ہمارے معاشر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک کال کوٹ کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سولہ ہفتے سے پہلے بچے کے اندر روح نہیں ڈالی جاتی اور وہ ایک حدیث ہے اس کا حوالہ دے کر کہ روح نہیں ڈالی جاتی اور وہ بچہ جو ہے وہ زندہ نہیں ہوتا تو لہٰذا سولہ ہفتے سے پہلے حمل ضائع کیا جاتا ہے ایسا کوئی تصور موجود ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے مطلب آپ دیکھیں کہ وہ بچہ سولہ ہفتے تک کیا بچہ زندہ نہیں ہوتا زندہ تو وہ نطفہ بھی ہوتا ہے رحم مادر میں ٹپکایا جانے والا نطفہ بھی زندہ ہوتا ہے بلکہ جو نطفے زندہ نہیں ہوتے وہ تو حمل ہی نہیں ٹھہرتا انفرٹیلٹی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نطفے مردہ ہو جاتے ہیں وہ نطفہ جو حمل کی وجہ بناتا وہ نطفہ زندہ ہے اور پھر وہ بچہ جو رحم مادر کی شکل میں جنین شکل میں فور سیلز ایڈ سیلز تھرٹی ٹو سکسٹی فور سیلز وہ محرولہ وہ بلاسٹو سیس وہ ساری سٹیجز جو ہیں وہ بچہ زندہ ہوتا ہے چھے ہفتے میں ساتھ ہفتے میں تو ہم اپنی آنکھوں سے اس دھڑکن کو الٹرساؤن پر سن لیتے ہیں اپنے کانوں سے سنتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں سونا ہفتے سے پہلے اپنی آنکھوں سے حرکت کو ہم الٹرساؤن پر دیکھتے ہیں دل کی حرکت جسم کے آزا کی حرکت کہ آئے وہ مردہ بچہ کیا جواز ہے اس کو نکالنے کا حمل کی کسی میاد پر حمل کو ضائع کرنے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے کوئی تصور موجود نہیں ہے چاہے وہ ابتدائی تین مہینوں میں وہ صفائی کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے اس کو نوچ نوچ کے نکالا جاتا ہے کیسے نکالا جاتا ہے ایسے اس بچے کے جسم کے ٹکڑے کر کر کے رحم مادر سے چھین نوچ نوچ کے اس کو خرچ خرچ کے نکالا جاتا ہے یہ تو پلکل مجھے لگتا ہے یہ عمل وہ عمل ہے کہ ان ماں باپ کے پہلے تین یا چار بچے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارے اخراجات نہیں ہیں ہم چار بچوں کو نہیں کھلا سکتے ہم پہلے تین کو کھلا سکتے ہیں تو وہ پکڑیں اور اس چھوٹے بچے کو جو ماں کا دودھ پیتا بچہ ہے اس کو پکڑیں اس کے جسم کے ٹکڑے کریں اور چھوڑی سے اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے کوڑے دان پر پھینک دیں تو بالکل وہی ہے یہ ماں کی گود میں ہے وہ ماں کے پیٹ میں فرق نہیں لگتا ہمیں وہ چیز معاشر کو بری نہیں لگتی اور یہ معاشرہ سوچ نہیں سکتا ماں کے گود میں جو بچہ ہے وہ بھی اللہ کی حکم سے آیا اور ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی زندہ ہے زیروح ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد بننے والا ہے اس کے ساتھ یہ کریں یا زندہ بچے کے ساتھ جو ہماری گود میں آگیا جس کو ہم زندہ سمجھتے ہیں بات تو ایک کی ہے چاہے وہ درد زی لگا کے اس بچے کو ضائع کیا جاتا ہے اس کو زہر آور گولیاں اور دوائیاں اور ٹیکے لگا کر مردہ بنا کے نکال دیا جاتے ہیں وہ کسی طرح بھی ہے زہر آور گولیاں دے کے حمل کو بچے کو مردہ کر کے اس کو نکال دیا جائے تو بالکل وہی ہے نا کہ اممہ آئے اور شوہر کو آ کے کہے بس میں تو پانچ بچوں کا کام کر سکتی ہوں میں تو چار بچوں کا کام کر سکتی ہوں روٹی غیرہ پکا سکتی ہوں اب یہ چھوٹے بچے کا کر سکتی ہوں وہ اس کے دودھ کے فیٹر میں زہر کی گولی ڈالے وہ بچہ مرے تو اس کو کوڑے دان پہ پھینک آئے کیا یہ ہو سکتا ہے زندہ بچے میرے معاشرے میں زندہ بچے پیدا ہوتے ہیں پوری میاد پر بچے پیدا ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں حرکت کر رہے ہوتے ہیں کوڑے دان میں پھینک دیے جاتے ہیں یہ عیدی والوں نے وہ وہ کوڑے دانوں کے پاس وہ کیوں رکھ دیئے وہ گہوارے کیوں رکھ دیئے اسی لئے رکھ دیئے علیہ وسلم کے زندہ بچوں کو کوڑے دانوں پہ بھینکا جاتا ہے وہ کتے اور بلیاں ان کے جسموں کو بھمبوڑتے یہ کبیرہ گناہ ہے یہ وہ مشکین مکہ سے بھی بترین عمل ہے جو آج ہمارے معاشرے میں زندہ یہ کبیرہ گناہ کوئی حمل کو ضائع کرنے والا کرتا ہے اور کروانے والا کرواتا ہے تو یہ دونوں دونوں قتل اولاد کے مرتقب ہیں اور یہاں پر حدیث میں پتا چل رہا ہے کہ جس نے کسی دوسرے کے بچے کو قتل کیا وہ دیئت میں ایک علام اور ایک لونڈی دے گا اس کی دیئت ہے یہ قتل ہے یہ قتل خطا ہے اور کچھ کی نظر میں تو یہ قتل اعمد ہے لوگ خود اپنے بچوں کو صرف اپنی تعلیم کے لیے اپنی ڈگری کی کمپریشن کے لیے اپنے پروفیشنل سکرس کے لیے خواتین اپنے بچوں کو ضائع کروا دیتی ہیں یا صرف اپنی سوشل آزادی اور لیبرٹی کے میں ہم اتنے بچے کیسے پالو اور سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کھاتے پیتے گھرانے کے افراد کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے تین بچے تو پڑھائے لکھائے نہیں جاتے تین بچوں کو تو انسانوں کو عقل دے کر انسان کے بچے بنایا نہیں جارہا چوتھے کو کہاں پالیں گے چوتھے کو کہاں کھلائیں گے بس اس فکر میں آکے حمل ضائع کروا دیا جاتا ہے پڑھے لکھے کھاتے پیتے دیندار گھرانوں کے اندر یہ عمل جاری ہے تین بچوں کو پڑھانا پڑھانا لکھانا کھلانا پلانا مشکل ہے اور چوتھے کو نہیں پڑھا سکتے حاصل میں ہم پڑھانا بھی تو ان سکولوں اور کالجوں میں چاہتے ہیں جہاں لاکھوں میں فیصے ہیں اور پھر ان کے اخلاق اور ان کے معاملات کا جنازہ نکل جاتا ہے مت پڑھائیے گا ان ٹاپ آف تے لائن سکولوں میں لیکن آنے والے بچے کو قتل تو مت کر دیجئے اللہ سبحانہ تعالی ہم اس سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس قتل اولاد کی قباحت اور اس کے قتل ہونے کا احساس اور علم اطاف فرمائے بہت سے لوگوں سے یہ کام ہو گیا اس پر یہ سب باتیں سننے کے بعد کانا خطن کبیرہ اور اتنی وعید سننے کے بعد لوگ پریشان ہوتے ہیں اب ہم کیا کریں ہم تو کر چکے ہیں ہم کیا کریں یاد رکھئے گا میرا رب بڑا رحمان ہے ان اللہ یا اخفر الزنوب و جمیعہ اس نے کہا ہے میں ساروں کے سارے گناہ بخش دوں گا اس نے تو سو لوگوں کا قاتل نائنٹی نائن قتل کیے تھے اس بنی اسرائیل کے شخص نے وہ کسی پادری کے پاس گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ کیا میری بخشش ہے اس نے کہا نہیں اس نے آکے اس کو بھی قتل کر دیا پوری سو کی نفری پوری ہو گئی سو لوگوں کو قتل کرنے کے بعد وہ کسی اور پادری کے بات کیا اس نے کہا کہ ہاں تمہاری توبہ ہے لیکن توبہ کی قبولیت کے لیے تمہیں اس بستی کو چھوڑنا پڑے گا بستی کو چھوڑ کر تمہیں دوسری بستی کی پاس جانا پڑے گا یہ محول کی کریکشن ہے نا یہ بستی کو چھوڑ کر اس بستی کی طرف چلا گیا تھا موت نے نہیں دی تھی مر گیا تھا موت آ گئی تھی عذاب کے فرشتے رحمت کے فرشتے زمین نہ پی گئی تھی رحمت کے فرشتے لے گئے تھے اللہ کے حکم سے سو لوگوں کی قاتل کو اللہ نے مخش دیا تھا زانیوں کو اللہ نے بخش دیا تھا توبہ کرنی ہے اعتراف خطا ہاں مجھ سے ہو گئی گلتی اعتراف خطا ندامت پشیمانی شرمندگی رونا ہے اس تغفار کی قسرت کرنی کوئی سکت کا خیرات دے دیجئے اور سب سے بڑھ کے اگر کسی سے یہ علم کی کمی اور جہالت کی وجہ سے یا شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے اتا بڑا قبیرہ گناہ قتل اولاد کا ہو گیا تو پھر ان احقامات اور ان تعلیمات کو آگے پاس سون کیجئے اور کرانے کی نیت کرنے والوں کو کنونس کیجئے انشاءاللہ جب ان کو کنونس کر لیں گے اور اس عمل سے روک اور بچا دیں گے اور ان کے کنونس کرنے اور ان کے قائل کرنے کی وجہ سے اگر کوئی سمد سے روکیا تو دنیا میں آنے والا بچہ اس کرنے والی خود اپنی اولاد کو ضائع کروانے والی کی گناہ کا انشاءاللہ قفارہ بن جائے گا باب نمبر اٹھارہ بعض تقریریں جادو کا اثر رکھتی ہیں حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرین ایٹی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مشرق نجد سے دو شخص آئے اور انہوں نے تقریر کی تو لوگ ان کی اندازے بیان سے حیران رہ گئے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بیان جادو کی طرح پر تاثیر ہوتے ہیں باب نمبر انیس کسی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرین ایٹی وان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار اونٹ کو تندرست اونٹوں کے پاس نہ لائے جائے انفیکشیس ڈیزیزز ٹرانسفر ہوتی ہیں نون انفیکشیس اور نون کنٹیجیس بیماریاں نہ ٹرانسفر ہوتی ہیں نہ ان میں چھوچھات کا وہم ہوگا اور نہ ان کے بارے میں سوپسٹیشنز ہوں گے باب نمبر بیس زہر پینا یا زہریلی خوفناک یا ناپاک دوا استعمال کرنا حدیث نمبر نائنٹین ایٹی ٹو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دانستہ پہاڑ سے گر پڑا کس کے لئے خودکشی کے لئے اور اپنے آپ کو مار ڈالا وہ ہمیشہ دوزخ میں یہی عذاب پائے گا کہ پہاڑ سے گرائے جائے گا جس نے زہر پی کر خودکشی کی تو دوزخ میں اسے ہمیشہ یہی عذاب دیا جائے گا کہ اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ پیتا رہے گا جس نے اپنے آپ کو کسی ہتھیار سے ہلاک کیا اس کو دوزخ میں بھی ہمیشہ ایسا ہی عذاب ہوگا وہ ہی ہتھیار اپنے ہاتھ میں لے کر خود کو مارتا رہے گا پیچھے بات بہت وضاحت سے ہو چکی ہے یہ خودکشی حرام موت ہے زندگی اللہ کی نعمت بھی ہے اور اللہ کا انعام بھی ہے اور امانت بھی ہے اس کو خودکشی کا شکار کرنا یہ امانت میں خیانت بھی ہے اور اس نعمت کی بدترین نشکری بھی ہے اور پھر زندگی موت اللہ کا اختیار ہے اس کو خود اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنا یہ شرک بھی ہے یہ قفر بھی ہے اللہ کی شدید نشکری اور نافرمانی بھی ہے اور ویسے بھی موت نے آنا تو اسی وقت تھا خودکشی کرنے والا اس گناہ کو اپنے سر پر لے لیتا ہے لیکن مرنا اس نے اسی وقت تھا جس وقت وہ مرا خودکشی کرنے والے نے اپنی موت کو خود اختیار نہیں کر لیا تقدیر میں اس کے مرنے کا وہی وقت لکھا تھا اگر وہ خودکشی نہ بھی کرتا تو ملک الموت نے اس کو آ کر لے جانا تھا اس کا کوئی اور وسیل اور سبب بن جانا تھا لیکن خودکشی کر کے اس نے اس موت کا گناہ بھی اپنے سر پر ڈال دیا یہ کتاب التقدیر اور ایمان بالقدر کے حوالے سے سب کو سمجھنا ضروری ہے اور خودکشی کی حرام موت کی یہاں پہ سزا بتائی جا رہی ہے خودکشی کی ناپسندیدگی کا تصور پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کتاب المرضہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ موت کی تو دعا بھی کرنے کا تصور اور اجازت نہیں ہے خود سے خود موت کو اختیار کرنا یہ اس کا یہ حرام موت ہے اس کے نماز جنازہ کے حوالے سیبے میں بتا چکے ہیں اور مرسی کلنگ کا تصور بھی میں سمجھا دوں کہ ترس کر کے کسی کینسر کے مریض کو کسی بہت ہی پین میں شکار جو ہے وہ مریض مبتلا مریض کو قتل کر دینا کوئی دوائی دے دینا کوئی ایسی چیز کر دینا یہ مرسی کلنگ کا تصور بھی شریعت کا تصور نہیں ہے یہ چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں توکل اور صبر اور پھر اللہ کی رضا پر راضی بر رضا رہنا اللہ ہماری طاقتوں سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈالے اللہ ہمیں ہر معذوری اور محتاجی سے بچائے اللہ ہمیں اور ہمارے سب اگلوں پچھلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ رکھے باب نمبر اکیس اگر مکی برطن میں گر جائے تو کیا کرنا چاہیے خدیث نمبر نائنٹین ایٹی تری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہوں ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے کھانے کے برطن میں مکی گر جائے تو اسے ڈبو کر پھینک دو کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے یہ پلکل وہی حدیث جو پیچھے میں نے ہم نے پڑی تھی کہ اگر چویا گھی میں گر جائے تو آپ نے فرمایا تھا کہ چویا کو بھی نکال دو اس کے گرد گھی کو بھی نکال دو اور باقی گھی کو استعمال کر لو تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ایک رہنمائی ہے اگر کسی کا دل چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ گھی ضائع نہ ہو کوئی بھوک ہے کوئی فلاس ہے کوئی مالی تنگی ہے کوئی فاقہ ہے اور وہ گھی جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تو پھر ایک گائیڈنس ہے یہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دودھ میں کسی مشروب میں مکھی گر گئی ہے آپ نے امومن دیکھا ہوگا کہ مکھی جب گرتی ہے تو وہ ایک سائیڈ ویز ہو کر گرتی ہے اس کا ایک پر جو ہے مشروب میں جاتا ہے تو آپ نے فرما دیا کہ دوسرا پر اس میں ڈال دو اور اس کو نکال دو اصل بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے بخاری کی تو لہذا اس کو ہمیں ماننا تو پڑے گا کہ یہ حقیقت ہے اور سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ جو بیکٹیریا اس کی ایک پر میں ہوتا ہے اس کی انٹی باڈیز اس کے دوسرے پر میں ہوتی ہیں تو لہذا سائنس نے بھی تصدیق کر دیا سب سے بات ہے کہ سائنس اور ٹپ کی تصدیق کی ضرورت ہی نہیں ہے جب حدیث بتاتی ہے تو ہمیں سائنٹیفک تحقیق اور تصدیق کی ضرورت کے بغیر بھی اس کو مان لینا چاہیے رہا معاملہ یہ کہ یہ حکم نہیں ہے یہ ایک طریقہ کار اور لا عمل ہے کسی کا دل مانتا ہے تو وہ کر سکتا ہے یہ ایک آپشن اور سہولت بتا دی گئی ہے کتاب اللباس لباس کے بیان میں لباس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت اور انام بھی ہے اور لباس بنی نو آدم کی جسمانی ضرورت حاجت اور فطری ریکوائرمنٹ بھی ہے اللہ نے سورہ عراف میں فرمایا قد انزلنا علیکم لباسن اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تم پر لباس کو نازل کیا لباس کو نازل کرنے کا مطلب کیا ہے ایک تو مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ لباس جو انسان کی فطری ضرورت تھی اس کی نیچرل ریکوائرمنٹ تھی اس کے جسم کی اس کے لیے اللہ نے لباس کے جو اسباب جو ذریعے جو وسائل وہ سارے اللہ نے زمین میں پیدا کیے اور نازل کیے قباس کا پودا وہ قباس بناتا ہے کارٹن بنانے کے لیے سوتی لباس بنانے کے لیے ریشم کا کیڑا اپنے ککون کے اندر وہ ریشم کا دھاگا بناتا ہے اسی طرح مویشیوں کے مویشیوں کے خالوں سے چمڑا بنتا ہے مویشیوں کے بالوں سے اون اور صفوف بنتی ہیں وولن کلوڈز بنتے ہیں پھر وہ پولییسٹرز ہیں وہ ریونز ہیں وہ نائلونز ہیں اس کے ساتھ یہ پولییسٹر کا سارا لباس اور کپڑے وغیرہ بنتے ہیں تو اللہ نے اور پھر پیگمنٹس اور ڈائیز ان کپڑوں کو ڈائی اور لباسوں کو ڈائی کرنے کے لیے تو یہ انزلنا علیکم لباسنے اللہ نے لباس کے وسائل اسباب ریسورسز ذریعے پیدا کی اور پھر اللہ نے لباس کے احقامات بھی نازل کیے اللہ فرماتا ہے کہ لباس کے احقامات میں نے کیوں نازل کیے تمہارے قابل ستر حصوں کو چھپائے گا اور تمہاری لیے بن جائے گا اور ویسے اللہ نے فرمایا لباس و تقوہ ذالکہ خیر کہ تقوہ کا لباس جو ہے وہ بہترین لباس تقوہ کا لباس کیا ہے تقوہ کا لباس وہ ہے جو خوف خدا رکھنے والا تقوہ دل میں رکھنے والا جو لباس پہنتا ہے اوڑتا ہے اپناتا ہے بناتا ہے لپیٹتا ہے لیتا ہے دیتا ہے جو لباس خوف خدا اور تقوہ دل میں رکھنے والا وہ تقوہ کا لباس تقوہ کا لباس وہ لباس ہے جو اللہ کی اللہ کی ناراضگی کے خوف سے بنایا جاتا ہے اللہ کی نافرمانی کے در سے جو بنایا جاتا ہے دردر کے کہ میں ایسا لباس پہنوں کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے میں ایسا لباس پہنوں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے وہ ڈرڈر کے جو لباس پہنا اور بنایا اور اپنایا جاتا ہے وہ لباس تقویٰ ہے وہ لباس جو اس ڈر سے بنایا جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لئے جہنم کے لباس کاٹے جا چکے ہیں ان جہنم کے کاٹے جانے والے لباسوں سے ڈر کے جو رب پسند لباس پہنتا ہے نا وہ لباس تقویٰ ہے پھر وہ جنت کے اطلس دیبہ حریر ریشم سندس استبرق ان کی محروم رہ جانے کے ڈر سے جو لباس رب پسند لباس پہنتا ہے وہ لباس تقویٰ ہے لباس تقویٰ کی کیا شرائط ہیں نمبر وان شرائط ساتر ہونا چاہیے ساتر ہونا چاہیے ابھی میں آپ کو قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر بتاتی ہوں کہ یہ کہاں سے اس کی پہلی شرط ہے پھر دوسری بات اس کو اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر سے جسم جھلکے ٹرانسپیرنٹ اتنا چست اتنا ٹائٹ اتنا فٹڈ نہیں ہونا چاہیے کہ جسم کی حیت جسم کی ساخ باڈی اپیرنس فگر نظر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وہ بتایا نا کہ قیامت سے پہلے کچھ اورتے ہوں گی جو ظاہرتاں تو لباس پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں برخانہ اندام ہوں گی یعنی ایکچولی اتنے ٹائٹ ہیں اتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں اتنے چست ہیں کہ پہنا نہ پہنا برابر ہے ظاہرتاں لباس پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں برخانہ اندام ہوں گی ان کے سر بختی اونٹنی کی کوہانوں کی طرح اونچے ہوں گے ریجنے والیاں ریجانے والیاں وہ جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو چادرے آئیں تھیں پتلے کپڑے کی آپ نے ایک صحابی کو دونوں دیں اور آپ نے فرمایا ایک سے اپنا کرتہ بنانا دوسرا اپنے بیوی کو دینا اور اسے کہنا اس کے نیچے کچھ لگا لے تو لباس و تقوی کی اگلی دو شرائط ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ ساتھے رو پھر یہ کہ اتنا باریک نہ ہو پھر اتنا چست نہ ہو پھر چوتھی شرط عورتوں کا مردوں سے اور مردوں کا عورتوں سے مشابہ نہ ہو حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان سے بات کرے گا ان کو گناہوں سے پاک کرے گا ان میں سے کون سی ہیں وہ عورتیں جو مردوں کی طرح رہتی ہیں وہ مرد جو عورتوں کا سہولیہ اختیار کرتے ہیں پھر پانچوی شرط کہ وہ غیر قوموں سے مشابہ نہیں ہونا چاہیے آپ میں فرمایا جس نے کسی غیر قوم سے مشابہ اختیار کی لایسا منہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں لباس و تقوی کی اگلی شرط کہ اس میں سادگی ہونی چاہیے اس میں ریاہ اسراف نمود و نمائش دکھاوہ تقبر نہیں ہونا چاہیے انہو لا يحب المصرفین اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اللہ تقبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص جو شہرت کا لباس پہنے گا یعنی وہ چاہے گا کہ میرے لباس کی واں واں آں شہرت ہو جائے پاپیولارٹی گراف میرے لباس کا بہت زیادہ ہو جائے وہ قیامت کے دن زلت کا لباس پہنایا جائے گا اور حدیث بتاتی ہے کہ وہ شخص جو مالی استطاعت کے باوجود اکنومک افورڈبلیٹی کے باوجود ساتھا لباس پہنتا ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی سے مخاطب ہوں گے یہ جنت کے ہلنوں جنت کے روبز میں سے جو چاہتے وہ لے لو تو یہ لباس و تقویٰ ہے اور لباس و تقویٰ کی پہلی شخص کہ وہ ساتر ہونا چاہیے کہاں سے جواز ملتا ہے قدنزلنا علیکم لباسن یواری سواتکم کہ لباس کو نازل کرنے کا نباس کو بنانے کی پہلی ترجیح اولین مقصد کے آئے کہ وہ ساتر ہونا چاہیے تو یہ بات پلے سے باندھیجئے آج کے بعد میں آپ اپنے لیے کسی کے لیے بیٹی کے لیے بہو کے لیے نواسی کے لیے پوتی کے لیے بہن کے لیے کسی کے لیے بھی لباس بنائیں گے تو پہلی پریارٹی اور پہلی ترجیح اور پہلی پریفرنس کے آگی کہ وہ لباس ساتر ہوگا اس کے بعد ریشہ بھی ہو سکتا ہے ریش کہتے ہیں نا پرندے کے پروں کو پرندے کے پر جو ہیں وہ اس کی حسن کی علامت ہوتی ہیں اس کی زینت اس کی پہچان اس کی عزت اور پھر پرندے کے پر اس کو سکون دیتے ہیں اس کو راحت دیتے ہیں گرمی سردی دھوپ چھاؤں بارش طوفان سے بچاتے ہیں اس کے جسم کے عیبوں کو بچاتے ہیں اس کو اس کی تعرف اس کی پہچان اس کی انٹیٹی کا ذریعہ بندیاں تو لباس ہماری لیے یہ بھی سب کچھ کر سکتا ہے بہت پرائمری پرائیورٹی لباس کی کیا ہے یواری سو آتکم تمہارے ستر کو چھپائے تو خطاب اللباس پڑھنے سے پہلے ستر کے تصور کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ لباس کے نازل کرنے کا اولین مقصد تھا یہ لباس و تقوی کی پہلی شرط ہے کہ لباس کو ساتر ہونا ضروری ہے ستر جسم کا وہ حصہ ہے جس کو شریعت کے حقامات کے مطابق چھپانا ضروری ہے مردوں اور عورتوں کا ستر فرق ہے مردوں کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے یعنی this is the bare minimum part of a male جو اس کو چھپانا ضروری ہے ناف سے لے کر گھٹنے this by no means implies کہ مرد صرف اتنا ہی پہن کر پھریں گے یہ حیاء کا طریقہ ہی نہیں ہے اور یہ کوئی شرافت کا طریقہ نہیں ہے اور یہ کوئی بڑی ایک باہیا بات نہیں ہے لیکن مجبوری کے تحت انہوں نے کام کرنا ہے گارہ ڈھونا ہے ذمہ داریاں کرنی ہے محنت مزدوریاں کرنی ہے تو مردوں کا محض ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے اور یہ ستر عورتوں اور مردوں کے سامنے نہیں کھولا جائے گا اس حوالے سے اس کی implication میں یہ بتا دوں کہ جو وہ شارٹس ہیں اور جو بریفز وغیرہ کسٹیومز اور کچھ سپورٹس وغیرہ کے لیے پہنی جاتی ہیں وہ غیر ساتر لباس ہے اور وہ ہماری شریعت کا مردوں کے لیے اس میں کوئی تصور موجود نہیں ہے اپنے بچوں کو بھی جب بالغ بچے ہو جاتے ہیں تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا ستر وہ لمبی شارٹس اور یہ سارا کچھ یہ ذہن نشین کرنا ضروری ہے عورتوں کا ستر عورتوں کا ستر مختلف حالتوں میں مختلف ہے عورت تو آورا ہے چھپائی جانے والی چیز ہے اللہ کی خوبصورت ترین کموڈٹی اللہ کی خوبصورت ترین مخلوق اپنی خوبصورت اور اپنی قیمتیں اور انمول چیزوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں چھپا چھپا کے رکھتی ہیں ٹیشوز میں اپنے ڈائمنڈ سیٹ کو کیا کرتی ہیں اس کو پہلے روئی میں رکھتی ہیں اس کو ٹیشو میں رکھتی ہیں ڈبیا میں رکھتی ہیں پھر لوکر میں رکھتی ہیں اور جب میرا رب میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے اور مسلمان عورت تو یہ سب کچھ سکھاتا ہے تو ایک ریجیکشن ایک ریٹالییشن ایک ہسٹیلٹی ایک ریولٹ عورت کا سطر عورت کے آگے ناف سے لے کر گھٹنے تک this by no means again implies کہ عورت نے صرف اتنا ہی پہنے گی عورتوں کے سامنے لیکن یہ سہولت ہے گھر میں وہ صفائی کر رہی ہے فرش دھو رہی ہے اس نے اپنی شلوار کے پانچے اوپر کی ہیں اپنے بازو کے پانچے اوپر کی ہیں اپنے سر کی اوڑنی عورتوں کے سامنے اتاری ہوئی ہے پھر وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو یہ سہولتیں ہیں ناف سے لے کے گھٹنوں تک کے علاقہ ایک مسلمان عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے بھی مسلمان عورت کے سامنے بھی نہیں کھولے گی ہاں مجبوری ہے وضائے حمل ہے کوئی علاج معالجہ ہے تو پھر اس میں معاملہ اور ہے لیکن اتروائز ناف سے لے کے سطر کا حصہ ایک مسلمان عورت ایک مسلمان عورت کے سامنے بھی نہیں کھولے گی کجا یہ کہ ہمارے معاشرے میں کرسچن خواتین سے وہ واکسنگ اور وہ سب کچھ کروانے کیلئے یہ پارٹ آف دو باڈیز بھی کھول دیے جاتے ہیں اس کا تصور شریعت کا مزاج نہیں ہے یہ بے خیائی ہے یہ فخاشی ہے اور یہ شریعت کے احقامات کی سطر کے احقامات کھل لم کھلا نہ فرمانی یہ مسلمان عورت کے سامنے بھی یہ جسم کا حصہ نہیں کھولا جائے گا کجا یہ کہ وہ وہ نون مسلم عورتیں جن سے مسلمان عورتوں کا ہی پورے کا پورا پڑتا ہے ان کے سامنے یہ جسم کے حصے کھول دیے جاتے ہیں جسم کے ان حصوں کو نہیں کھولا جائے گا مسلمان عورت کا سطر اس کے محرم مردوں کے سامنے محرم مردوں اور گھر کے نابالغ بچوں کے سامنے جو سطر ہے اس کا تصور اللہ نے سورہ نسام واضح طور پر بتا دی اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھوں کے علاوہ باقی جسم جو ہے وہ اس کے محرم مردوں کے سامنے اس کا سطر ہے کیونکہ اللہ نے سورہ نور میں واضح طور پر فرما دیا وَلْيَذْرِبْنَا بِخُمُرِحِنَّا عَلَىٰ جُيُوبِحِنَّا اے مسلمان عورتوں تم اپنی زینتوں کو چھپاؤ وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّا اپنی زینتوں کو نہ ظاہر کرو اور کیا کرو وَلْيَذْرِبْنَا بِخُمُرِحِنَّا عَلَىٰ جُيُوبِحِنَّا خمر خیمار کی جمعہ ہے اور خیمار ہیڈریس کو سر کی اوڑنی کو کہتے اللہ نے سورہ نور میں واضح طور پر مسلمان عورتوں کو کہا ہے کہ جب تم گھروں میں اپنے گھروں میں اپنے محرم مردوں کے سامنے اپنے باپ اپنے بھائی اپنے چچا اپنے مامو اپنے بھانچی اپنے بھتیجے کے درمیان اپنے گھروں میں موجود ہو تو تم جو تمہارے سروں کی اوڑنیاں جنہیں تم سروں پر ڈالتی ہو اب ان کو کیا کیا کرو ان کو اپنے جیوب سینے کے اس پورشن کو کہتے ہیں جہاں پہ سینہ چیسٹ نیک کے ساتھ ملتی ہے تو تم اپنے سروں کی اوڑنیوں کو اپنے سینے پر ڈال دیا کرو یہ بھی تمہاری زینت ہے اس زمانے میں مشرقین مکہ کی عورتوں کا بھی طریقہ تھا آج بھی اپنے گاؤں وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ عورتیں وہ جو لیبر کرتی ہیں محنت مشقت کرتی ہیں فصلیں کاٹتی ہیں اور مینویل لیبر کر کے چارہ وغیرہ جانبوں کو ڈالتی ہیں وہ بسہ اوقات یہ کرتی ہیں کہ اپنے سر کے دوپٹے کو لپیٹ کے پیچھے کمر پر پھینگ دیتی مشرقین مکہ کی عورتیں بھی یہ کرتی تھی تو ان سے مخاطب ہو کر کہا گیا تھا کہ یہ تو تمہارے ہیڈ ریسز ہیں تمہاری سر کی اوڑنی ہے جنہیں تم پیٹ کے پیچھے پھینگ دیتی now stop doing that تم اپنی اوڑنی کو اپنے سینے پر ڈالو اور مزید ایک زینت اور اپنے جسم اور اپنے فگر کے اُبھار کو چھپال تو گویا یہ زینتوں کو چھپانے کا طریقہ بتایا کہ اور صحابیات نے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو روایات سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے کمر بند کو کھولا تھا اور انہوں نے اپنی سروں کی اوڑنیوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیا یہ سمینہ واتوانہ تھا تو محرم مردوں کے سامنے ایک عورت کا چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ باقی سارا جسم چکے وہ اس کا سطر ہے وہ اپنے سر کو بھی ڈھاپے گی اپنے سینے کو بھی ڈھاپے گی اپنے باپ بھائیوں اور اپنے جوان بیٹوں وغیرہ کے سامنے تو یہ اس کا سطر ہے اور اس کا جواز قرآن ہی سے موجود ہے اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو نابالغ بچے ہیں جو نابالغ بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے سامنے ایک عورت کو جو ڈریس کوڈ سکھایا گیا بلکہ دونوں ازواجی کو جو ڈریس کوڈ اللہ نے قرآن میں سکھایا ہے اللہ نے کہا تمہارے تین پردے کے اوقات ہیں ان تین پردے کے اوقات میں وہ جب تم دوپہر کو اپنے کپڑے اتار کی یعنی ریلیکس کرنے کے لیے یا پھر تم رات کو سوتے ہو یا تم صبح جب فجر سے پہلے تم سوئے ہوئے ہوتے ہو تو اس وقت یہ تمہارے تین پردے کے اوقات میں تمہاری جو کام کرنے والے لوگ ہیں تمہارے خادم ہیں اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بلوک کو نہیں پہنچے وہ تمہارے پاس اجازت لے کر ان کے بکتہ تو اس کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد ہے کہ وہ جو سونے والا لباس ہے وہ جو نائٹ کلوز ہیں وہ جو بیڈروم اٹائر ہے وہ ان نابالغ بچوں کے سامنے نہیں کھولا جائے گا وہ مائے وہ باپ جس بیڈروم کے لباس میں ہوتی ہیں وہ بیڈروم کا لباس جو ہے وہ چھوٹے نابالغ بیٹوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں اپنایا جائے گا اسی لئے ان کو اجازت کا حکم دیا جا رہے اور یہ بہت پریکٹیکل ریشنل ہے وہ لباس خیا کے دائرے کے اندر نہیں ہے وہ صرف ازواج کی اپنی انٹیمیسی اور پرائیویسی کے اوقات کا لباس ہے اس کو یہ نابالغ بچے نہ دیکھیں گے اور نہ ایکسپیرینس کریں گے کیونکہ اگر ماں کو اس لباس میں چلتے پھرتے وہ بیٹی دیکھتی ہے یا وہ بیٹا دیکھتا ہے تو اس لباس کی جو پسندیدگی ہے وہ اس کے دل میں آ جاتی ہے اس کی پرمیشن دل میں آ جاتی ہے اور اس کی کراہت دل سے نکل جاتی ہے تو کل گلی کوچوں میں پھرتی ہوئی ایسے لباس والی لڑکی کو جب وہ دیکھ کر لڑکا ناپسند نہیں کرے گا اس کے لباس کی کراہت محسوس نہیں کرے گا تو ایسی بہو جب اپنے گھر میں آ جائے گی تو پھر اس وقت اس ماں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کے پیچھے انڈر گراؤنڈ ٹریگرنگ فیکٹرز بیک گراؤنڈ میں کیا تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے ازواج کو اور خواتین کو یہ سمجھا دیا کہ وہ لباس جو تمہارے بیڈروم کا ڈریس کورڈ ہے اس ڈریس کورڈ کی حالت میں تمہارے نابالگ یہ ایک سطر ہے جس کو ٹھانپنا ہے اور یہ سطر کی احقامات ہیں نابالگ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں شریعت یہ بھی سکھاتی ہے کہ بالغ بیٹوں اور بھائیوں اور باپوں کو یہ طریقہ سکھایا گیا حدیث کے ذریعے سے اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب بالغ مرد محرم مرد عورتوں کے پاس اپنے گھر کی میل جول کی عورتوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ اجازت دیکھ جائے گے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ محرم ہے اور وہ بالغ خواتین ہے اور یہ بالغ محرم ہے تو ان کے سر کی اوڑنی کا احتمام لازم ہے اس کے بعد نامحرم مرد نامحرم مردوں کے سامنے ایک عورت کے لیے اس کا چہرہ بھی اس کی سطر میں شامل ہے اس کا چہرہ اس کی سطر میں شامل ہونے کا جواز سورہ نور میں اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِيْنَا زِيْنَةَ حُنَّا إِلَّا مَا زُوحَرَ مِنْحَا کہ جو تمہاری زینتیں ہیں زینت کا مطلب ہر وہ چیز جو خسن میں اضافہ کرتی ہے جو بیوٹی فائی کرتی ہے جو پریٹی پریٹی اور پریٹی ایسٹ لگواتی ہے تو ہر وہ چیز جو تمہیں مزین کرتی ہے جو تمہیں خوبصورت بناتی ہے جو تمہارے خسن میں اضافہ کرتی ہے آگے اللہ نے فرما دیا یہ جو سات رشتے ہیں تمہارے محرم مردوں کے ان سات محرم مرد رشتہ داروں اور ان بالغ بچوں اور مسلمان عورتوں کے علاوہ اپنی زینتوں کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا یہ سورہ نور میں اللہ نے کیٹیگری بتا دی تمہارے سات محرم رشتے تمہارے گھر میں تمہارے نابالغ بچے اور تمہاری مسلمان میل جول کی عورتوں کے علاوہ اپنی زینتوں کو ظاہر مت کرنا زینتیں جاہے تمہارے بالوں اور تمہارے ظلفوں اور ہیئر سٹائلز کی ہیں تمہارا میک اپ ہے تمہارے آرنمنٹس ہیں تمہارے اڈانمنٹس ہیں تمہارے زیورات ہیں چاہے وہ تمہارا لباس تمہارے زینت ہے تمہارے حسن کا اضافہ ہے چاہے تمہارا تمہارے جسم کا سب سے مزین اور خوبصورت ٹکڑا تمہارا چہرہ ہے تو اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو پھر اللہ نے قرآن میں مزید سورہ حجرات میں فرما دیا ولد تبرجنا تبرج الجاہلیات الاولہ کہ جب اپنے گھروں سے نکلو گی تو زینتوں کو چھپا کے نکلنا جاہلیت کی عورتوں کی طرح سج دھج تبرج کہتے ہیں اپنے آپ کو پرومننٹ کرنا نمائہ کرنا اٹریکٹیو کرنا ہائلائٹ کرنا کیچی کرنا ایسے کوئی اپنا ڈریس کورڈ ایسے کوئی اپنی خوشبوئیں اپنے چال اپنا ڈھال اپنے خوشبوئیں اپنے زیورات اپنے پائلوں کی جھنکاریں اپنے انداز کے ذریعے کوئی ایسا اٹائر اور کوئی ایسا ڈریس کورڈ اور کوئی ایسا انداز اور لبو لہجہ نہ اپنا نہ یا بوڈی مومنٹس نہ اپنا نہ کہ تم پرومننٹ ہو جاؤ تبرج نہ کرنا یہ دوسرا حکم ہے اللہ نے قرآن میں دیا نہ محرم مردوں کے حوالے سے مسلمان عورتوں کو اور پھر اللہ نے فرما دیا وَسَّلُوْهُنَّ مِنْ وَرَا حِجَاب کہ مسلمان عورتوں سے امہات المومنین کو اور صحابہ اکرام کو کہا گیا تھا لیکن ان کے توسس ساری عمد کے مردوں عورتوں کو سمجھا دیا گیا تھا کہ نہ محرم مرد جب عورتوں کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو ان کے درمیان ایک ہجاب ایک آڑ ایک رکاوٹ ایک بیریئر ایک پرتہ ہوگا اور پھر ان تینوں احکامات کی اطاعت کہ لباس کو لباس و تقویٰ رکھنا اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرنا تبرج کر کے گھروں سے نہ نکلنا اور تمہارے اور ان کے درمیان احجاب ہونا چاہئے ان چاروں احکامات کو پورا کرنے کیلئے پھر سورہ حضاب میں اللہ نے لائے عمل بتا دیا کہ ان چاروں چیزوں پر عمل پیرا ہونے کیلئے کیا کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات اور اپنی بیٹیوں اور مومن مردوں کی ساری عورتیں مومنوں کی مائیں ہیں بیویاں ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں سب ہی مسلمان عورتوں کو یہ کہہ دیں کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلتی ہیں تو اپنی زینتوں سے بچنے زینتوں کو چھپ دکھانے سے بچنے تبرل سے بچنے اور اپنے اور ان کے درمیان ہجاب لانے کیلئے کیا کیا کریں کہ جب گھروں سے نکلیں تو پھر بڑی بڑی جلبابیں لے لیں جلباب عربی زبان میں اس کپڑے کو کہتے ہیں پارٹ آف ڈریس کو کہتے ہیں جو لباس کی اوپر پہنا جاتا ہے کھل لم کھلا ڈھیلم ڈھالا نون ٹرانسپیرنٹ موٹا دبیز کپڑا اپنے کپڑے کے اوپر لے لیں اور پھر اس کو کیا کریں یودنینہ اس کو لٹکا لیں نیچے کر لیں پست کر لیں جھکا لیں اور قریب کر لیں کہاں سے اپنے سروں کے اوپر سے اپنی جلبابوں کو اپنے سروں کے اوپر سے نیچے کر لیں لٹکا لیں جھکا لیں اور اپنے چہرے کے قریب کر لیں اللہ نے نکاب اور ہجاب لینے کا طریقہ سکھا دیا اس جلباب میں اور اس آیت کی تشریح میں سرین رحم اللہ نے جب سوال کیا تھا اب ایدات السلمانی سے جو اپنے دور کے بہت بڑے مفسرے قرآن ہیں تو کہ یودینہ علیہنہ من جلابی بہن سے کیا مراد ہے تو انہوں نے ایک بڑی سی چادر پکڑی تھی اس کو پورے اپنے جسم پر لپیٹا تھا اپنے سر پر لپیٹا تھا چیرے پر لپیٹا تھا اپنے ایک آنکھ کھلی چھوٹ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس حبرل امہ ہے حضرت عبداللہ بن عماز سکولر افتو امہ وہ بھی اس کی یہی تشریح بتاتے پھر اس کے بعد بڑی بڑی تفاصیر میں بھی اس کی یہی تشریح بتائی گئی ہے کہ ایک عورت جب اپنے گھر سے نکلے گی جب نامحرم مردوں کے ساتھ ان ساتھ مرد رشتہ داروں کے بیانڈ کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرے گی تو اپنی زینتوں کو چھپانے تبرج سے بچنے ہجاب کو لانے کے لیے اس کے لیے طریقہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے چہرے پر نکاب ڈالے گی اور یہی اس کے لیے نامحرم مردوں کے لیے اس کا ستر ہے امہات المومنین نے بھی اس کی تشریح کی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے وہ واقعہ عرف میں کیا فرمایا کہ جب حضرت صفان بن صفان بن موتل تشریح لائے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کھلے میدان میں سوئی میکتی کہ صفان نے مجھے پردے کی آیات کے نازل ہونے سے پہلے دیکھ رکھا تھا ان آیات کے نازل ہونے کے بعد یہ پرمیسبل نہیں تھا یہ نمونہ نہیں رہ گیا تھا کھلے موہ سے نہیں پھرتی تھی کوئی نہیں دیکھتا تھا کوئی نہیں پیشانتا تھا اس کے بعد اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے حضرت صفان جب تشریح لائے کے سائیڈ پہ بیٹھے تو انہوں نے پیشادر اپنے چیرے پر ڈالنے کا بھی تذکرہ کیا حضرت صفان نے اونٹ بٹھایا تھا موہ پر نہیں طرف کیا تھا آپ بیٹھیں تھے آپ پہ سواری کو لے گئے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنی وفاد سے پہلے پرشان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو فرماتی ہے علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں رخصت کرنا حضرت عمیق خلاد رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنے گھر کے دو مرد رشتوں کی شہادتوں کی خبر ملتی ہے پردے کی حالت میں نکلتی ہیں اور صحابہ اکرام دھنگ رہ جاتے ہیں اے بہن تو اس لقت بھی پردے کی حالت میں تمہیں خلاد نے پیغام دیا تھا بھائیوں میں نے میں نے اپنا شہر اور اپنا بیٹا کھویا ہے میں نے اپنی حیاء نہیں کھوئی تو یہ وہ پیغامات ہیں سطر کے اقامات ہیں جو شریعت نے مسلمان عورتوں کو سکھا دی شریعت عورتوں کو سکھاتی ہے کہ اس کا سطر عورتوں کے سامنے عورتوں کا سطر ناف سے لے کر گھٹنا میں نے آپ کو حقیقت سبجھا دی نہ محرم مردوں کے سامنے ہم اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ تو کھلے رکھیں گی اپنے زیب و زینت کے ساتھ وہ آ سکتی ہیں لیکن سر کی اوڑنی کا احتمام ہوگا گھر کے نابالغ بچوں اور خادماؤں کے سامنے وہ جو ان کا بیڈروم کا ڈریس کورڈ ہے اس کو ظاہر نہیں کیا جائے گا وہ غیر ساطر لباس ہے وہ نابالغ بچوں کے سامنے بھی نہیں کھولا جائے گا اور ایک مسلمان عورت کے لیے ڈریس کورڈ نہ محرم مردوں کے سامنے اس کا چہرہ اس کا نکاب بھی اس کے لباس و تقوی کا لازم حصہ ہے ہاں یہ یاد رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالی نے ہماری فطرت میں سجنے بننے کا شوق عورتوں کے لیے ڈالا ہے اور اللہ ہماری فطری خواہشات اور فطری ضرورتوں کا گلہ نہیں دباتا ہے اسلام اور جالی عبادی ہی تم بتاؤ کس نے زینتیں حرام کی ہیں یہ تو میں نے نکالی اپنے بندوں کے لیے اس نے نباس کے سارے وسائل اسباب بنائے ہیں اس نے عورتوں کی مزاج میں اگر سجنے بننے کی خواہش رکھی ہے فطرت میں سجنے بننے کی خواہش رکھی ہے اس نے ریشم بھی بنایا سونا چاندی بھی بنایا موتی مونگے بھی بنایا پرلز بھی بنایا ڈائمنڈ بھی بنایا سب کچھ ہمیں نکالنے اور استعمال کرنے کے طریقے اور علم اور فن اور ہنر اور اسباب اور وسائل بھی فراہم کی ہیں یہ چیزیں حرام نہیں ہیں ریشم اور سونا مسلمان مردوں کے لیے حرام ہیں عورتوں کے لیے حلام نہیں ہیں انجائز ہے پرمیسبل ہے بناو سنگھار آرائش زیبائش لباز مسلمان عورتوں کے لیے پہننا حرام نہیں ہے ناجائز نہیں ہے منع نہیں ہے مکروہ نہیں ہے ڈسلائٹ نہیں ہے شوہر کے لیے تو سجنہ بننا ہے ان عبادت بن جاتا ہے لیکن بشرتے کے ایک تو اس میں تقاثر نہ ہو کہ بس زندگی لباس ہی بن کے رہ جائے زندگی صرف اوڑنے بچھونے کا معاملہ ہی بن کے رہ جائے ایک تقاثر نہیں ہوگا ریاہ اسراف نمود و نمائش اور تقبر نہیں ہوگا غیر قوموں کی مشابہت نہیں ہوگی مردوں کی مشابہت نہیں ہوگی اور سب سے بڑھ کے وہ لباس غیر ساتر اللہ کی حدود سے بیان بے خیائی اور فہاشی کا مظہر نہیں ہوگا ان حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے ایک مسلمان عورت سج بھی سکتی ہے بن بھی سکتی ہے سور بھی سکتی ہے اپنے پردے کی حدود اپنے محرم اور نامحرم کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے ایک عورت اپنے بناو سنگار کا احتمام کر سکتی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حلال اور حرام جائز اور نجائز نیکی اور گناہ کی تصورات کو سمجھنے حیاء کی چادر اڑنے بے حیائی سے اشتناب کرنے فہاشی سے اشتناب کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں قرآن اور خدیث کی یہ تعلیمات معاشرے میں عام کرنے متعرف کرنے اور ہوا کی بیٹیوں کو حیاء کی ردہ میں لپیٹنے میں اپنا کردار ادا کرنے والی قوائیں اور بدلیاں بنا ربنا لا تزیقلو بنا اللہ یہ تیرے احکامات کو سنتے ہیں تیرے تعلیمات کو سنتے ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو سنتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے اللہ سینوں کو ہمارے دلوں کو قجی سے بچا اللہ ان احکامات کو سمجھنے ان کو ماننے ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما اللہ ان چیزوں پر عمل ہم سب کیلئے آسان بنا دے راستی کی رقاوٹوں کو دور کرتے ہیں ہمارے گھر والوں کو ہمارے ازواج کو ہماری اولادوں کو ہمارا معاون و مددگار بنا دے اللہ ہمیں ان کاموں میں استقامت عطا فرما اللہ موت کے وقت تک ہمیں رب پسند لباس ہاں رب پسند لباس اپنانے والیاں بنا اللہ من پسند سے بچنے کی توفیق عطا فرما اللہ زبط نفس عطا فرما اللہ ہمیں نفسوں کے شر سے بچا دے اللہ ہمیں نفسوں کے شر سے بچا دے اللہ ہمیں زبط نفس اور تذکیہ کرنے والا بنا دے اللہ ہمیں اپنی زندگی کی مولت عمل میں من پسند سے اشتناب اور رب پسند زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے محروم رہے ہمارے حق میں انبیاء سوالہین شہداء کی دعائیں قبول فرما اللہ سبحانہ تعالی اللہ کرم فرما سب کے گھر میں جو مسئلے ہیں جو تکلیفیں ہیں جو پریشانیاں ہیں اللہ جو بیماریاں ہیں جو رکاوٹیں ہیں اپنی نظر رحمت سے سب کے سارے مسائل حل کر دے اللہ جھگڑوں کو ختم کر دے دلوں کو محبتوں سے بھر دے اللہ دلوں کو کینے بغس نفرتوں حسد قدورتوں سے بچا لے اللہ ہمارے دلوں میں اگر کوئی حرز حوث تمال لالچ ہے تو اللہ اس کو بھی دلوں سے صاف کر دے اللہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اللہ ہمیں نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری نمازوں کی کمیوں کتائیوں سستیوں کو درگزر فرما اللہ نمازوں کے ساتھ دل لگ جائے اللہ نمازوں میں لطف اور سرور آنے لگے نمازوں کا حسن اور خوشی اور خضو عطا فرما اللہ ہماری اولادوں کو نماز کو قائم کرنے والی اولاد بنا اللہ سبحانہ تعالی ہماری ذریعت میں کوئی بے نمازی نہ اٹھانا اللہ ہماری نسنوں میں کسی کو قرآن سے محروم نہ کرنا اللہ جن کے گھر جو جو بیمار ہے سب بیماروں کو شفای آجلا قامل عطا فرما اللہ بیماریوں کو ایسے دور کر دے کہ بیماریوں کو شائبہ بھی نہ رکھے اللہ بیماروں کو طاقت اور قوت اور ایمان اور اللہ ان کے صبر کا بہترین عجر عطا فرما اللہ ہر حال میں راضی بر رضا رہنے والا توقل کرنے والا بنا اللہ ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آجائیں اللہ ایسا بنا دے کہ تُو ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہمہ حاسبنا خساب یسیرا اللہ ہمہ اجیرنا من النار رب بمیلی عندک بیتن فی الجنہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم آمین سم آمین ربنا لا تزیق علوبنا بعد از خدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوب علیک سبحان ربک رب العزت یم ما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین